حضرت صدیقہ تاہرہ فاطمہ الزہرہ صلی اللہ علیہ کے شہادت کے موضوع پر کہ ان کی شہادت جماعت عمریہ کے کتب میں کس طرح سے اور کن آثار میں اور کن مصنفات میں آئی ہیں اس کے متعلق ہم نے گفتگو کا آغاز کیا تھا اور مقدمے کے طور پر آپ کے خدمت میں عرض کیا تھا کہ مذہب عمریہ کے ایک بہت بڑی مجبوری ہے ایک نہیں دو بڑی مجبوری ہے ایک مجبوری ہے سیاسی دوسری مجبوری ہے مذہبی سیاسی مجبوری ان کی یہ ہے کہ ان کا مذہب خلفاء کے درباروں میں پلی ہوئی مذہب ہے اور عالم اسلام کا سرکاری مذہب رہا ہے اور خلفاء کی خلافت اور خلفاء کی حکومت اور سلاتین کے سلطنت اس کی مشروعیت اور اس کی صحت اسی وقت تک ہے کہ اہل بیت علیہم السلام کو خلافت کا حقدار اور سلمانوں پر حکومت کرنے کا حقدار اللہ کی جانب سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جانب سے ثابت نہ کیا جائے تو یہ ایک طرف سے دوسری طرف ان کی خلافت اور ان کی بادشاہت اور ان کی حکومات کی مشروعیت اور شرعیت اسی وقت تک ہے کہ ابو بکر و عمر و عثمان ان کی خلافت صحیح ہے اگر ان کی خلافت باطل ہے شرعی لحاظ سے تو معاویہ کا یا یزید کا یا بنی مروان کا یا بنی عباس کا خلافت کبھی صحیح نہیں ہو سکتی تو لہذا ان کے ہاں یہ مجبوری ہے شرعی لحاظ سے مذہبی لحاظ ان کے مذہب میں سیاسی طور پر ایک مجبوری ہے کہ اہل بیت علیہ السلام کے فضائل کو اور خلفاء السلاسہ کے متائن کو بالخصوص اور صحابہ کے متائن کو بالعموم چھپایا جائے اگر ان کے اعمال میں ان کے افعال میں یعنی خلفاء خلفاء السلاسہ اور صحابہ کے افعال میں خلاف شرع باتیں ہیں تو ان کو نقل نہ کیا جائے یہ ان کی سیاسی مجبوری اور ان کی عقیدتی اور مذہبی مجبوری اس وجہ سے ہے ان کو بخوبی پتہ چل گیا ہے کہ دو باتیں انگر نقل کیے جائیں ایک ہے اہل بیت علیہ السلام کے دلائل امامت جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیان کیا ہے جس طرح اللہ تعالی نے فرقان مجید قرآن حمید میں بیان کیا ہے اور جس طرح ان کے خلافت اور ان کی امامت ان کے پیشوائی کے دلائل بیان کی ہیں اور ان کے بقیہ فضائل اگر بیان کیے جائیں ان کے وہ فضائل جن سے ان کی خلافت اور امامت واضح طور پر لازم آتی ہے بیان کیے جائیں تو لازمی باتیں کہ ان کا مذہب نابود ہو جائے گا ان کا مذہب اساس ہی سے باطل ہو جائے گا اور دوسری بات ان کو بخوبی پتہ چل گیا ہے میرے محترم ناظرین شروع ہی سے ان کو پتہ تھا کہ اگر صحابہ کے کرتود کو واضح طور پر بیان کیا جائے بالخصوص خلفائی سلاسہ اور ان میں بالاخص ابو بکر و عمر کے کردار کو کہ ان کے متعلق قرآن میں کیا آیات نازل ہوئی ہیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کس طرح بار بار ان کی بیذتی کی ہے اور کس طرح سے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد ان کا کردار کیسا رہا ہے بالخصوص اہل بیت تغاہرین علیہ السلام پر ان کے مظالم اگر ان کو نقل کیا جائے واضح طور پر تو ان کا مذہب باطل ہو جائے گا تو لذا ان کی مجبوری ہے سیاسی مجبوری ہے اور مذہبی مجبوری ہے کہ حقائق کو چپایا جائے بالخصوص دو موضوعات میں ایک ہے اہل بیت علیہ السلام کے فضائل اور ایک ہے خلفاء کے متعین بالخصوص اور صحابہ کے متعین بالعموم تو اسی وجہ سے ان لوگوں نے ایک قائدہ بنایا ہے کہ ان کے محدثین نے قدیم ایام سے کہ ہم صحابہ کے متعین کو نقل نہیں کریں گے اور انہوں نے اس بات کو ایک فیس قرار دی ہے اور جو شخص صحابہ کے متعلق وہ حدیث بیان کرے جن میں صحابہ کا صحابہ کا نقص ہے صحابہ کے تعن ہیں صحابہ کی برے عامال ہیں صحابہ کی مذہبت ہے یعنی آپ یاد رکھئے کہ ابھی ہمارے زمانے میں کتابیں بہت ہیں لیکن پرانے زمانے میں یعنی دوسری صدی میں کتابیں کم ہوتی تھیں اور زیادہ تر حدیث کا نقل شفاہن اور لسانن ہوتا تھا اور اس سے پہلے پہلی صدی میں وہ اس میں تو سب لسانی طور پر ہوتا تھا اور لوگ آتے تھے کسی صحابی کے پاس یا کسی تعبی کے پاس کہ وہ حدیث ان کو سناتا تھا جو اس نے دوسروں سے سنا ہے اور پھر دوسری صدی میں آہستہ آہستہ جو لوگ حدیث صحابہ یا تعبین سے سنتے تھے اس کو اپنے لئے کتاب میں لکھتے تھے اپنی یاد داشت کے لئے اور پھر اسی یاد داشتوں سے دوسروں کو وہ حدیث سناتے تھے اور دوسرے لوگ بھی اس کو یا تو حفظ کرتے تھے یا تو لکھتے تھے اس طرح سے اس طرح سے حدیث یہ نشر ہوتی تھی یہ پہلی اور دوسری صدی میں اور یہ سلسلہ تقریباً اسی طرح تیسری صدی میں چلتا رہا تیسری صدی میں تصنیفات بڑھ گئی اور مصنفات لکھی گئی تو پھر کتابوں سے نقل کرنا بھی معامول بن گیا تو پہلی صدی میں اور دوسری صدی میں میرے محترم ناظرین اکثر رواعت جن کی جرح تعدیل ہوتی ہے وہ دوسری صدی یا پہلی صدی کے رواعت ہیں پہلی صدی کے اواخر کے یا دوسری صدی میں اور تیسری صدی کے اوائل میں رواعت ہیں یہ راوی میرے محترم ناظرین اس دور میں ایک بہت بڑا ان لوگوں نے قائدہ اپنا بنایا تھا کہ آپ کسی کو حق نہیں ہے کہ صحابہ کے متعلق ان کی بری باتوں کو نقل کیا جائے اور اگر کوئی نقل کرتا ہے تو وہ اس کے حادیث کو آپ ترک کریں اس کے پاس نہ چاہیں وہ ایک جھوٹا آدمی ہے وہ ایک فاسق آدمی ہے چاہے وہ دنیا کا تو اس کا نتیجہ کیا وہ نکلتا ہے میرے محترم ناظرین اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ ایک ہی بہت مؤثر سینسرشپ جماعت عمریہ پہ تاریخ ہو جاتا ہے ان کے احادیث ان کے روایات پر کہ ان کے روایات میں اہل بیت علیہ السلام کے فضائل میں وہ احادیث نقل ہونا بند ہو جاتی ہے جن سے ان کا امامت لازم آ جاتا ہے اور صحابہ کے متعلق وہ احادیث نقل ہونا بند کیے جاتے ہیں وہ موقوف ہو جاتے ہیں وہ رک جاتے ہیں جن سے صحابہ کے کردار پہ دبے پڑتے ہیں اور جو لوگ اس کام کو نقل کرتے ہیں ان باتوں کو نقل کرتے ہیں خود بخود وہ کیا ہو جاتے ہیں ان کی جرہ ہو جاتی ہے کہ یہ تو اس کی حدیث منکر ہے یا یہ ضعیف ہے یا یہ فاسد العقیدہ ہے تو اس طرح خود بخود صحابہ کے متعلق صحابہ کے کردار میں بری باتیں کتنی ہی زیادہ کیوں نہ ہوں خود بخود وہ آہستہ آہستہ صفحہ روزگار سے یا مٹ جاتی ہیں اگر مٹھنے یا نہ گئی تو وہ خود بخود ضعیف ہو جاتی ہے کوئی حدیث صحیح نہیں بنتی اس طرح پر کوئی سے ان کے متعلق کہ ان کے کردار میں برائی ہے وہ اس کی کوئی حدیث صحیح بنتی نہیں کیونکہ وہ جو شخص نقل کرے وہ خود بخود دنیا کا کتنا ہی فاضل آدمی کتنا ہی عادل کتنا خدا ترسنو وہ فاسق بن جاتا ہے وہ سی طرح احمی تاہرین علیہ السلام کے متعلق اہل بیت علیہ السلام کے متعلق کہ ان کے وہ دلائل امامت جل بلکل ان کی خلافت پر سریح ہو اس کا نقل کرنا آہستہ آہستہ بند ہو جاتا ہے اور جو نقل کریں جو آہستہ فضائل نقل کریں جن سے ان کی امامت واضح طور پر ثابت ہو جاتی ہے تو کیا ہو جاتا ہے وہ خود بخود وہ احادیث ضعیف بن جاتی تو یہ اس طرح کی کوئی حدیث کبھی صحیح نہیں بنتی ٹھیک ہے نا تو یہ ان کا طریقہ کار رہا ہے تو لیکن یہ بات یہ ہے کہ ان کا یہ طریقہ کار بلکل ہمارے سامنے ہیں ان کا یہ طریقہ کار الحمدللہ رب العالم ان شاء الشیع علماء نے کسی نے اس مسئلے کو اتنا نہیں کولا ہے مجھے یاد نہیں پڑھتا کہ کسی نے کولا اس مسئلے کو جس طرح دعا سے میں آپ کے خدمت میں پیش کر رہا ہوں عرب آجم میں تو الحمدللہ یہ بلکل واضح ہے جو شخص ان کی حدیث کی طرف جائے اور ان کی جہر تعدیل کی طرق کو دیکھیں ان کے طریقہ کار احادیث جمع کرنے میں دیکھیں تو بالکل ان کا طریقہ کار واضح طور پر نظر آتا ہے ان کا طریقہ کار کیا رہا ہے ان کا تاریخ کا طریقہ کار یہ رہا ہے کہ چھپاؤ چھپانا کتمان کرو اور جرح کرو جرح کرو یا انتہمت لگاؤ جتنا خود ہو سکا انسان خود چھپا دے صحابہ کے برے کاموں کو اور اگر کوئی دوسرا نقل کرتا ہے تو اس کو کیا کرو اس کو بدنام کرو اس کو بدنام کرو اس طرح صحابہ کے متعلق برے احادیث جون کے کردار کو بری انداز میں پیش کرتے ہیں سچے کیا سچی کیوں نہ ہو وہ خود بخود اس تاریخ میں فلٹر ہو جاتی ہے اچھا میرے محترم ناظرین یہ کتاب منعقب و شافعی تعالیف و فخر رازی محمد بن عدویس شافعی کے منعقب محمد بن عمر رازی مہشور بخطیب رائی فخر رازی کے لسان پر تحقیق دکتور احمد حجازی السقات شاب مکتبتو الكليات الازہرية بالقاهرہ سنو انیسو چاسیم چبیا یہاں بمولای زفر مئی زفر نمر ایکسو چتی سمی واما مذهبه في قتال امیر المؤمنین علي بن عبی طالب شافعی کا اقیداون لگون کمتعلق جنهون امیر المؤمنین سید المسلمین سلام اللہ علیہ وسلم لرائی کیا لرائی کیا من احل القبلة جو احل قبلة مجھے فروال بیحقی عن الحاکم ابی عبداللہ بإسناده عن الشافعی بیحقین حاکم سے اس نے ابن سند کے ساتھ شافعی سے نرائد کیا شافعین کا سئلہ عمر بن عبدالعزیز عن اہل صفین عمر بن عبدالعزیز سے صفین والوں کے متعلق پوچا گیا فعل تلک دماؤ تلک دماؤن تحراللہ منہا یدی تلک دماؤن تحراللہ منہا یدی یہ وہ خون ہے جن سے اللہ تعالیٰ نے میرے ہاتھ کو آلودہ نہیں کیا فلا احبو ان بلی ان اخذب بها لسانی لیکن اور مجھے پسند نہیں ہے کہ میں ان خونوں کے ساتھ اپنی زبان کو بھی آلودہ کروں اپنی زبان کو بھی اچھا بیحقی نے کہا کہ یہ بہت اچھی بات ہے کیونکہ انسان کو جس کام سے کام ہی نہیں ہے اس میں ساکت رہو بہتر ہے اچھا تو یہ شافی کا بھی طریقہ اکار ہے بیحقی کا بھی طریقہ اکار ہے عمر بن عبدالعزیز کا بھی طریقہ اکار ہے ان سب کا طریقہ اکار ہے یہ کیوں ہے ایسا کہتے ہیں اگر یہ ان کے پاس کوئی حدیث تو ہے نہیں کہ اگر حدیث ہو نا دیکھیں جن لوگوں نے امیر المؤمنین علیہ السلام سے لڑائی کی ہے یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی متواتر حدیث ہے میرے محترم ناظرین کہ پانچ طرق سے صرف مخالفین کے کتب میں پانچ طرق سے نہیں پانچ صحابہ سے اور ہر صحابہ سے بات صحابہ میں سے مختلف طرق سے یہ حدیث میں روی ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نظر ڈالا امیر المؤمنین علیہ السلام پر حضرت فاطمہ تو زہرہ صلی اللہ علیہ پر امام حسن علیہ السلام پر امام حسین علیہ السلام پر اور ان کو دیکھ کر فرمایا انا حرب لمن حاربکو مسلم لمن سالمکو جو آپ سے لڑائی کرے وہ مجھ سے لڑائی میں اس کے خلاف حرب ہوں حرب ہوں حرب اسم جنس ہے اسم جنس کو ذات پر حمل کرنا علماء جانتے ہیں یہ کس کے لئے ہوتا ہے مبالغہ کے لئے ہوتا ہے ذَلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ فِيْهُ خُدًا لِلْمُتَّقِينَ یہ خُدًا ذَلِكَ الْكِتَابُ ذَلِكَ مُبْتَدَاء الْكِتَاب کیا ہے اس کا بدل ہے خُدًا یہ کتاب ہدایت ہے یا کتاب میں ہدایت ہے یا کتاب ہدایت ہے یہ علماء بیان نے اس یہاں پر فرمایا ہے کہ یہاں پر اسم جنس ہے حُدہ اسم جنس ہے اس کو ذات پر کتاب پر حمل کیا گیا کتاب ہدایت ہے کتاب ہدایت ہے کتاب میں ہدایت ہے لیکن یہاں پر حمل کیا گیا ہے مبالغہ کے لئے یہ کس لئے ہوتا ہے یہ مبالغہ کے لئے ہوتا ہے اچھا اس حدیث کے متعلق حدیث ہے کہ انا حرب لمن حاربکم کبھی جماعت عمری کیونکہ ترق سے کہ یہ متواتر ہے بعض ترق ان کا بنفسی ہی صحیح ہے انا حرب لمن حاربکم مسلم لمن صالبکم کہ حضرت رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو ان حضرات مقدسہ سے ان زوات عالیہ سے لڑے وہ کون ہیں امیر المؤمنین علیہ السلام فاطمت الزہرہ صلی اللہ علیہ وآلہ امام حسن امام حسین علیہ السلام میں ان کے خلاف حرب ہوں میں محارب نہیں ہوں میں حرب ہوں یعنی میں خود ابی سے ان کے لئے نہایتی سختی کے ساتھ نہایتی بہادری کے ساتھ نہایتی شدت کے ساتھ ان کے ساتھ اہل آنے جنگ کر رہا ہوں جنگ کی حالت میں ہوں اور جو ان سے پیار کرے جو ان سے محبت کرے جو ان کی خدمت کرے میں ان کا خادم ہوں میں ان سے محبت کرتا ہوں میں ان سے پیار کرتا ہوں تو میرے محترم ناظرین ان لوگوں کے پاس دیکھیں صفین والوں کے متعلق کیا کہتے ہیں عمر بن عبد العزیز سے پوچھا عمر بن عبد العزیز بنی مروان میں سے ہے ناصبی ہے عمر بن عبد العزیز نواصب میں سے ہے حضرت امام زین العابدین سید الساجدین علیہ الصلاة والسلام کی حدیث ہے کہ زمین والے اس پر رحمت بجتے ہیں آسمان والے اس پر لعنت کرتے ہیں اس ملعون پر سمجھ میں آرہی میرے محترم ناظرین یہاں پر یہ کیوں ایسا کہہ رہا ہے کیونکہ ان لوگوں کے اگر شافعی کے پاس حدیث ہوتی ہے حاکم کے پاس ہوتا بحقی کے پاس ہوتا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہہ دیے ہوتا ہے کہ بھئی صحابہ میں لڑائی ہو اس میں کے مطلق آپ کچھ کہنا نہیں وہ تم پیش کرتے ہیں نا کچھ بھی نہیں ہے تو ان کو کیا ذبرت پری عمر بن عبد العزیز کے کلام پر استدلال کرنا اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کلام کو رد کرنا فبھئی تمہ تمہیں کیا حق ہے تم مسلمان ہو یا کافر ہو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلاف کوئی تلوار اٹھائے تو بھائی اس سے زیادہ کفر دنیا میں متصور ہے مجھے بتاؤ مسلمانوں اس سے بڑا کوئی کافر ہو سکتا ہے جو تلوار لے کے آئے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے قتال کے لیے جنگ کے لیے اس سے بڑھ کر تو کوئی کافر نہیں ہو سکتا نا اگر کفر ہے تو یہ تو امیر المؤمنین علیہ السلام سے لڑنا برابر ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے لڑنا زہرا صلی اللہ علیہ سے لڑنا برابر ہے مساوی ہے کس سے لڑنا حضرت سید المسلمین امیر المؤمنین علیہ السلام سے لڑنا زہرا صلی اللہ علیہ سے لڑنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے لڑنے کے مساوی ہے اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے اگر وہ یہ ان موارد پر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کریں ان کی شریعت کو مان لیں تو ان کا مذہب باطل ہو جائے گا کیوں کہ جن لوگوں نے مخالفت کیا ہے جن لوگوں نے رد کیا ہے سفین سے پہلے جنگ صرف تو یہ تو نہیں ہے کہ وہ لشکر لے کہا ہیں جنگ یہ بھی تھی آنا کہ آگ لے کہا ہیں دروازے پر جنگ یہ بھی تو ہے کہ ان کے حق کو ان لوگوں نے چپایا ہے جنگ تو مختلف لسان طرق سے ہوتا ہے جنگ سے صرف یہ اس طرح نہیں ایک تلوار کے ذریعے ہوتی ہے تو اس سے ان کا مذہب باطل ہو جاتا ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ حدیث میں آپ کو ابھی بتا رہو یہ نو دس طرق سے صرف نو دس صحابہ سے صرف جماعت مریہ کے کتب میں موجود ہے میں کبھی انشاءاللہ بات کروں گا ان مسائل پر انہا حدیث کو کول دوں گا آپ کے سامنے پیش کروں میرے محترم ناظرین حدیث جب متواتر ہوتی ہے تو وہ اس پر شک کرنے کا محالی نہیں رہتا نو طرق نو صرف نو صحابی سے منقول ہے اور بعض صحابہ میں سے کئی طرق سے منقول ہے ان مثل احل بیتی فیکم کمثل سفینت نوح من رکبہا نجا ومن تخلف عنہا غرق میری احل بیت علیہم الصلاة والسلام کی مثال اس امت میں حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی کی مثال ہے نوح کی امت میں نوح کی امت میں کشتی کی مثال کیا ہے جو لوگ کشتی سے بٹک گئے وہ کیا ہیں دنیا میں ان پر اللہ کی عذاب آخرت میں ان پر اللہ کی عذاب وہ اور وہ کافر ٹھیک ہے کہ نہیں اب آئی یہی ہے نا کشتی کے نوح کی کشتی سے چاہے نوح کا بیٹا ہی کیوں نہ ہو جو نوح کی کشتی سے پیچھے رہ گیا حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی سے چاہے وہ کسی بھی قبیلے کا ہو کتنا ہی بڑا صحابی ہو جو بھی ہو کشتی میں نہیں آیا تو کیا ہوا وہ دنیا میں بھی غرق ہے آخرت میں بھی اس کے پر اللہ کی لعنت ہے وہ جہنمی ہے اور وہ ہی کافر چاہے کتنا بلا امیر آدمی ہو پیسے خرچ کیوں اس سے فرق نہیں پڑتا اور جو کشتی میں آ گیا کتنا ہی وہ کم خاندان سے ہو نیچے والی خاندان سے نیچے نسل سے ہو کتنا ہی وہ اس سے کم نمازیں پڑھی ہو کوئی فرق نہیں پڑتا لیکن وہ جب ایک دفعہ کشتی میں آ گیا وہ دنیا میں بھی عذاب اللہ کی عذاب سے بچ گیا وہ اس کو نبی کی صحبت بھی ملی نبی کی شفاعت بھی ملی اور وہ اہل دنیا میں بھی نجات پڑا آخرت میں بھی اہل نجات پڑا یہ نوح علیہ السلام کی کشتی مثل اہل بیتی فيکم یہ حدیث متواتر ہے مثل اہل بیتی فيکم کمثل سفینة نوحن میری اہل بیت علیہ السلام کی مثال اس کی شبیه کس کی طرح ہے کیونکہ مسلمان ہوتے ہیں بے وقوف ہیں ان کے لئے جب تک واضح مثال نن دیا جائیں ان کو سمجھ نہیں آتی صحابہ اکرام سمجھ لو میری اہل بیت کی مثال تم میں کس کی مثال ہے کشتی نوح علیہ السلام کی مثال کشتی نوح یہ ہے کہ ہلاکت سے بچنے کا انحصار اللہ کی عذاب سے بچنے کا واحد طریقہ کیا کہ تم کشتی پر رہو اہل بیت علیہ السلام اس امت میں کشتی نوح کی مثال میں کہ جس نے اہل بیت علیہ السلام کی اتباع کی وہ یہ ہدایت پایا جس نے چھوڑ دیا وہ زلیلِ گمراہ وہ گمراہ ہے وہ جہنمی ہے اس پر اللہ کی عذاب ہے دنیا وہ آخرت میں اللہ کی لعنت ہے تو یہ جب اہل بیت اس طرح کے احادیث تو بے شمار ہیں میرے محترم ناظرین اچھا اور شیع کتب میں اہل بیت علیہ السلام کے طریق سے تو اس سے زیادہ واضح تر احادیث ہے تو اس کا نتیجہ کیا نکلا میرے محترم ناظرین کے جو صحابہ نے اہل بیت علیہ السلام سے لڑائی کیا اور جنہوں نے لشکر لے کہا ہیں جنہوں نے ان کے حق کو چینا ہے تو بلا شک بلا رائع ان کے اگر باتوں کا ان باتوں کا اگر نقل کیا جائے کمر نے یہ کیا ابو بکر نے یہ کیا زہرہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تو لازمی بات ان کا مذہب تو باطل ہو جائے گا تو تب ہی ان کے مجبوری ہے کہ یہ کیا کہیں گے یہ کہیں گے کہ بھئی ہم یا حدیث نقل نہیں کریں گے یہ کتاب ہے سیر وعالم النبلاء للذہبی الناصبی کتاب چپی ہے سنہ یہ جلد نمبر پندرہ کتاب چپی ہے سنہ انیس سو چینوے میں اچھا اس کتاب میں صفحہ نمبر نوے میں شیخ الحنابلہ ان کا امام ہے حنبلیوں کا امام محدثین کا امام البربہاری ابو محمد الحسن ابن علی ابن خلف البہاری الفقی بہت بڑا محدث ہے جماعت مریہ کا ان کی کتاب ہے میرے محترم ناظرین شرح السنہ معاف کیجئے آپ ان کی کتاب شرح السنہ نہیں ان کا کتاب کا نام کیا ہے معاف کیجئے ان کا کتاب کا نام شرح السنہ شرح السنہ تعلیف ہو شرح السنہ تعلیف ہو ابو محمد حسن ابن علی ابن خلف البہاری متوفہ سنہ تین سو انتیس اچھا مکتبت الغرباء الاثریہ میں چپی ہے مدینہ منورہ میں یہ کتاب چپی ہے کب سن انیس سو ترانوے میں ملائزہ فرمائی یہاں پر بہت بڑا محدث ہے جماعت مریہ کے اکثر جو محدثین ہیں وہ احمد ابن حنبل کے اتباع ہیں مذہب بخاری ہے مسلم ہے یہ لوگ یہ ان کا یہ لوگ زیادہ حدیث اور روایات کے کی طرف مائل رکھتے ہیں اچھا سفہ نمبر چہتر میں وہ فرماتے ہیں فرماتے کیا وہ لکھتے ہیں کہتے ہیں اچھا ثم افضل الناس کہتے ہیں سب سے افضل کون ہے سب سے افضل پہلے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پھر ابو بکر مر عثمان ہے پھر ابو بکر مر عثمان کے بعد علی و طلحہ و الزبیر و سعد بن بل وقاس و سعید بن زید و عبد الرحمن بن عف لعنت اللہ علا بو بی لعنت اللہ علا بو بی تم نے امیر المعنین علیہ السلام کو طلحہ کے ساتھ برابر کے ملعون آدمی چلیں مہرہ اس کے بعد افضل الناس اس کے بعد سب سے افضل کون ہے من صحبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ یوماً او شہراً او سنتاً جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایک دن ایک ہفتہ یا ایک دن سے بھی کم تر دے گا وہ دوسروں لوگوں سے افضل ہے ٹھیک یہ لوگ ایسے ہیں ترحم علیہ ان لوگوں پہ صحابہ پہ تم کیا کرو ترحم کرو ان پہ اللہ سے رحمت مانگو و تذکر فضلہ ان کے فضائل بیان کرو و تکفو عن ذلتی اور ان کے برائیوں بیان نہ کرو صحابہ کی برائی اگرچہ سچ بھی ہونا اس کو برائیان نہ کیا کرو وَلَا نَذْكُرُوا أَحَدًا مِّنْهُمِ إِلَّا بِخَيْرِن اور ہم ان سے سب کو خیر کے ساتھ ذکر کریں کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اذا ذکر اصحابی فَأَمْسِكُو میں نے آپ کو دکھا دیا نا کہ یہ حدیث ضعیف ہے اس کی کوئی صحیح سنت نہیں ہے جب میرے صحابہ کا ذکر ہو تو تم کیا کرو رک جاؤ اچھا تو تم نے خود یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یوں صحابہ کتنی مضمت کی یہ جہنم جائیں گے فلان جائیں گے واح حدیث حوث کیا یا رسول اللہ آپ اتنے آیات لے کریں قرآن مجید میں میں نے پچھلے پروگرام میں میں نے دکھا تھا نا لَقَدْ نَعْلَمُ الْمُسْتَقْدِمِينَ مِنْكُمِ لَقَدْ نَعْلَمُ مُسْتَأْخِرِينَ اس کے متعلق واقع من آپ کو سنایتا اس کے علاوہ کتنے آیات وقال سفیان ابن عویینہ سفیان ابن عویینہ نکحان من نتق فی اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بکلمت فو صاحبو ہوا جو بھی شخص ایک لفظ صحابہ کے متعلق قدر تو وہ کیا ہے وہ گمراہ ہے وہ گناہکار ہے وہ گمراہ ہے تو اس طرح کیا ہو جاتا ہے میرے محترم ناظرین کہ صحابہ کے متعلق جو بھی شخص کو نقل کریں وہ وہ کیا ہوتا ہے اس کی وہ تو جرح ہو جاتا ہے خود بخود یہ کتاب شرح السنہ للبغوی حسین ابن مسعود البغوی متوفہ سنج جز اول چاب المکتب الاسلامی کتاب چپی ہے بیروت میں انیس سو ترانوے میں یہاں پہ ملاحظہ فرمائی کہ مالک ابن عناس فرماتے ہیں صفحہ نمبر دو سو انہتیس میں من یبغض احدم من اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وآلہ جو شخص کسی بھی ایک صحابہ سے بغض رکھے اب اس کا بغض کیا ہوگا آپ حدیث نقل کریں صحابہ کے خلاف آپ پہ ٹپا تو لگ جائے گا کہ آپ بغض رکھتے ہیں وَكَانَ فِي قَلْبِهِ عَلَيْهِمْ غِلْ اور اس کے دل میں صحابہ کسی صحابی کے لئے کیا ہو کسی صحابی کے لئے خدورت ہو اس کا خاطر صحابی کے وجہ سے مقدر ہو اس کے دل میں ایک صحابی سے کچھ یہ ہو کچھ شک ہو کچھ بغض ہو اچھا فَلَيْسَ لَهُ فِي حَقٌ فِي فَيْءِ الْمُسْلِمِينَ اس کو بیت المال سے اس کا خزانے سے جو عطا ہوتی ہے نا غنائم وغیرہ اس کا حصہ کٹ جانا چاہیے اس کو نہیں ملنا چاہیے تو میرے محترم ناظرین جب اس طرح واضح طور پر تفسیق کیا جاتا ہے کہ آپ صحابہ کے خلاف اگر روایت نقل کریں گے تو آپ جو ہے کیا ہیں وہ پتہ چل جائے گا کہ آپ کی دل میں صحابہ کے لئے کوئی کوئی خدورت ہے کسی صحابی کے لئے تو آپ کا حصہ بیت المال سے کٹ جانا چاہیے پھر کیا ہوتا ہے میرے محترم ناظرین اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ ان کے متعلق کے بھی وہ حادث نقل نہیں ہوتی نا کہ وہ ان کے عامال یا اگر ہوتی ہیں تو ان کو کیا ہوتا ہے بھئی جو نقل کرے گا اس کی تفسیق ہوگی میرے محترم ناظرین میں آپ کی خدمت میں ایک کیس اسٹڈی آپ کو دکھا دوں بھئی جو نقل کرے گا احمد بن حنبل کا احمد بن حنبل بخاری مسلم کا استعاز ہے ترمیزی نسائی ان لوگوں کا استعاز ہے ان لوگوں نے احمد بن حنبل سے حدیث نقل کیا اور احمد بن حنبل اپنے زمانے میں محدثین کا ایک لیڈر ہوتا تھا اور اس زمانے میں ان کے ہاں طرز تفکر کیا تھا کہ کس طرح یہ لوگ کوشش کرتے تھے کہ حدیث کو چھپایا جائے حدیث کو نقل نہ ہونے دیا جائے اور اگر کوئی حدیث نقل کرتا ہے تو اس کی تفضیق کیا جائے چاہے وہ کتنا ہی نیک آدمی کی نہ ہو اور احادیث کو جلایا جائے وہ احادیث جن میں صحابہ کی بری باتیں ہیں ان کو جلایا جائے یہ کتاب ہے کتاب السنہ لعبی باکر احمد بن محمد ابن حارون یزید الخلال متوفہ سنہ تین سو گیارہ یہ کتاب چپی دار الرائعہ میں سنہ انیس سو نواسی دار الرائعہ کام پر پڑتا ہے ریاض میں پڑتا ہے اچھا اس کتاب میں ہم آپ کو لے کے چلتے ہیں میرے محترم ناظرین اس کے جزء ثالث بر جزء ثالث یہ جزء ثالث ہے اس کتاب کا جزء ثالث ہے ذکر الروافض اچھا ہے اس کے بعد یہ ایک باب ہے التغلیث على من کتب الحادیث التي فيها تعنن على اصحاب رسول الله صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس نے ایک باب بنایا التغلیث یعنی سختی و شدت ان لوگوں پر جو وہ احادیث لکھتے ہیں دیکھیں ان کے زمانے میں یہ ہوتا تھا کہ احادیث کو پہلے زمانے میں تو احادیث کو نہیں لکھتے تھے یعنی وہ صرف سنتے تھے بعد میں لکھنا شروع ہو گیا تو ان کے زمانے میں احادیث لکھی جاتی تھی یہ تیسری صدیقہ علم ہے چوتی صدیقہ علم ہے التغلیث شدت ان لوگوں پر جو وہ احادیث لکھیں جن میں شدت کس پر شدت ان لوگوں پر شدت ان لوگوں پر جو وہ احادیث لکھتے ہیں جس میں تعان ہے اور صحابہ پر ان پر شدت کریں ان کی تفسیق کیا جائے ان کو ان کے پاس نہ جائیں ان کے احادیث نقل نہ کیا جائیں طالب علموں کو یہ بولا جائے کہ ان کے احادیث نقل نہ کرو یہاں پر بہت سارے انہوں نے واقعات ابنے چشمدید واقعات نقل کی ہیں یہ ابو بکر من الوزی کہتا ہے کہ میں خود احمد کے پاس تھا اس نے کہا ان قوماً یکتبون اس نے کہا کہ بہت سارے یہاں پر محادثین ہیں کہ یہ احادیث جن میں صحابہ کہ احادیث الردیہ ردیہ کس کو بولتے ہیں گٹیا وہ احادیث کو گٹیا بولتے ہیں یہ گٹیا احادیث نقل کرتے ہیں گٹیا احادیث رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کے متعلق نقل کرتے ہیں ابھی آ جائے گا انشاءاللہ کہ یہ لوگ جو گٹیا احادیث نقل کرتے تھے یہ بڑے بڑے علماء تھے احمد ابن حمل کے اپنے اساتیت تھے اور یہ بخاری مسلم کے وہ افروات ہیں جن کے جن کے وساقت پہ اجماع ہے لیکن لیکن اس زمانے میں دیکھیں حقیقت کو چھپانا یہ فوراں پورے حقائق کو چھپایا جائے نا یہ تو ناممکن کام ہے اب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں فرض کریں سنہ دس بارہ پندرہ ہجری میں یا ان کے وفات کے بعد سنہ پندرہ سنہ بیس سنہ تیس اس وقت تو لوگوں کو بہت ساری باتیں بتاتی نا تو ان سب کو ایک دفعہ انکار کرنا وہ ناممکن تھی ہاں آہستہ آہستہ ہو سکتا ہے کہ ان باتوں کو ناقل نہ کیا جائے بیان نہ کیا جائے جو اگلے اگلے لوگ آئیں گے ان کو پھر وہ تو ان کو نہیں پتا ہوگا کہ یہ کیا باتیں مثلا مثلا میں اس کا مثال دیتا ہوں ابھی ہمارے زمانے میں جب ہم ہم نے اپنے آنکھوں سے دیکھا کہ یہ مجتہیدی نہیں ہے خامنی صاحب کا مزاق یہ ایک جوک ستا کیونکہ سب کو پتا تھا یہ دیکھو مرجعیت کا اعلان کر رہا وہ تو سب کو پتا تھا یہ نہ مرجع ہے نہ عالم ہے اس کے پاس کچھ بھی نہیں ہے لیکن کیا کیا کہ حکومت کی طرح سے بہت سختی کی گئی کہ یہ جو بھی شخص اس طرح اگر کہے تو اس کے خلاف کیس کیوں کولا جاتا تھا اس طرح کیس نہیں کولا جاتا تھا کہ تم نے خامنی مرجعیت کا کیوں انکار کیا ہے اس طرح کا کیس اس پر نہیں چلاتے تھے مثلاً اس کیس چلاتے تھے کہ تمہارا مکان جو ہے وہ کیا ہے تمہارا مکان غصبی ہے یا اس کے بائی کو پکڑ دیتے کہ تیرے بائی نے چوری کیا ہے تیرے بائی کا رشوت دیا ہے رشوت لیا ہے یا تیرے بیٹے نے اس طرح کہ یا اس کی داماد ہے یا اس کے رشتہ داروں کو اس طرح پکڑ دیتے اکثر جو ہوتا ہے اسی طریقے سے ہوتا ہے وہ اس طرح کیس نہیں لاتے ایران میں بڑے ہیں جو مشتہیدین ہیں ان کے خلاف اس طرح کیس نہیں لاتے تھے کہ وہ آپ خامنی کو آپ نے برا کا لیکن ان کے پاس بہت طریقے ہوتا ہے پریشر ڈالنے کے آہستہ آہستہ کیا ہوا کہ لوگوں نے یہ باتیں کرنا چور دی خامنی مرجع نہیں ہے خامنی مشتہید نہیں اس کے پاس علم نہیں ہے ایران کے اندر علماء کے اندر تو اس کا نتیجہ کیا ہوا نتیجہ یہ ہوا کہ ان کے جو درباری ملہ ہیں ان کو انہوں نے پیسے دے دیا کہ تم خامنی کو مراجع کے حساب میں لو لو ان کو تعریف کرو ان کو ان کو دعا دے دو ہمیشہ تو ہمیشہ جو ہے اس کے برعکس تبلیغات شروع کی گئی ممبروں پر حوضے میں کہ خامنی مرجع ہے اور اس کے کچھ ابھی جو طالب علم ہے اگر آپ ان سے کہہ دیں ابھی جو نئے طالب علم ہے کہہ دیں کہ خامنی یہ جائل آدمی اس کو کچھ نہیں آتا وہ سمجھتے ہیں کہ آپ نے ایسی بات کی ہے نا کہ جائے سے قرآن کے کسی سورے کا انکار کیا ہے قرآن کے کسی سورے کا انکار کیا ہے اس طرح اس طرح علم کہ یہ اس کی وجہ کیا اس کی وجہ سینسرشپ ہے پرانے لوگوں کو یہ سب باتیں پتا ہیں نئے لوگوں کو نہیں معلوم نا اور پرانے لوگ اس بات کہنے کی جورت نہیں رکھتے ہیں اب یہ تو ہم نے اپنے سا آنکھوں سے دیکھا اس طرح یا مثلا وہ لوگ جو خمینی صاحب کے ساتھ تھے انقلاب میں خمینی صاحب کے جو ساتھ تھے خمینی صاحب نے ان کے ساتھ کیا برتاؤ کیا کیسے ایک بدگی دی کر رہے ان لوگ نے اپنے سے ہٹا دیا جیل میں ڈال دیا یا پانسی کر دیا اور بعد میں جو دو سطح طبقہ خامنی خمینی صاحب کے ساتھ آ گئے پھر ان کو خمینی صاحب نے ان کو کیسے ہٹا دیا اور وہ لوگ جو بالکل خمینی کی دشمنت ہیں صاحب کے زمانے میں اور جو پرانے یار تھے خمینی صاحب کے وہ سب اب کوئی بھی نہیں ہے وہ سامنے وہ سب پیچھے اٹھائے گئے سب ان کو حضر کر دیا گیا ٹھیک ہے نا اور وہ اب اگر لوگ کہتے ہیں مثلا کہ یہ مصباحی عزیز ہوتا یہ خمینی صاحب کا بڑا مخالف تھا اور یہ جنگ کا بھی مخالف تھا ایران راکھ کا جنگ کا بھی مخالف تھا اور خمینی صاحب کے زمانے میں کھتے کی طرح زلیل تھا اس کی کوئی وقت ہی نہیں تھا اور لیکن خمینی نے اس کو کتنا بڑا مہدے دے دیا کہ ایک بہت بڑا یونیورسٹی دے دیا اور ہمیشہ مختلف چینلز پہ میڈیا پہ اس کو آگے لاتے تھے تو لوگ اس کو جنوں نے دیکھا نہیں جن کو تاریخ کا نہیں معلوم ہو تو انکار کریں گے یا مثلا آیت اللہ سعید قاظم شریعت مداری رحمت اللہ علیہ جوان خمینی صاحب خود ان کی درس میں جاتے تھے ٹھیک ہے نا شیخ عبدالکریم رحمت اللہ علیہ کی دروس کے وہ مقرر تھے یہ دوبارہ جا کے اپنے استاد کے تقریر کو سمجھنے کے لیے دوبارہ ان کے پاس جاتے تھے کہ استاد صاحب نے کیا فرمایا سعید قاظم شریعت مداری کے باتیں سن کر یا مسئلہ نہیں ہے کہ سعید قاظم شریعت مداری وہ تھے جنہوں نے خمینی صاحب کو پانسی ہونے سے بچایا ہی گنا پانسی ملنے سے بچا دیا نائنچین سکسی ٹو میں کیونکہ اس نے اعلامیہ دے دیا کہ بھئی اس کو یہ مرجع ہے اعلان کے خمینی کا کوئی بھی نہیں تھا اس وقت زمانے میں کوئی مقلط نہیں تھا اس نے اس لیے اعلامیہ دے دیا کیونکہ شاہ اس کو پانسی دن لینے لگاتا خمینی کو اور بعد میں کیا ہوا کہ ایران میں آپ شریعت مداری کا نام نہیں لے سکتے حوزے میں بالکل نام نہیں لے سکتے زمانے میں جب ہم تھے تو اگر ہم اس کا نام لینا چاہتے تھے تو چپکے سے آپ پوچھتے تھے اور ان کے مدارس پہ قبضہ کیا گیا ان کو اصلاً اصلاً آپ نے آج تک سنا ہے خلع مرجعیت یہ اس کو مرجعیت سے خلع کیا گیا انہوں نے حوزے والوں سے لکھوا کے دے دیا کہ بھئی وہ جو ان کے شاگرت ہے یہ عادل نہیں ہے یہ مرجعی نہیں ہے حالانکہ اس نے کوئی ایسی کام کام نہیں کیا تھا جو 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 جھوٹ ہو جو غلط ہو جو باطل ہو وہ اس کا جو صادق قدبزادہ کی کہانی ہے نا آپ کو نہیں معلوم کیونکہ یہ آیت اللہ شریعت مداری جوتہ ہے ان کا جو مرجعیت تھا ایران میں خمینی صاحب سے زیادہ تھا ان کے تقلیف زیادہ تھی خمینی صاحب سے لیکن انقلاب کے بعد خمینی کی بھی پاپلیوٹی بہت بڑھ گئی انقلاب کے بعد اور وہ ولایت فقی کو نہیں مانتے تھے جس طرح خمینی صاحب کہتے تھے جس طرح وہ ولایت فقی کو وہ کہتے تھے یہ نہیں ہے جس طرح ولایت فقی اچھا کیا ہوا کہ ان کو مارنے کے لیے انہوں ایک شخص تھا ایران میں سابق وزیر خارجہ تھا صادق قدبزادہ یہ منتظری صاحب کے مموارز میں ان کے کتاب میں موجود ہے جو لوگ دیکھنا چاہے جو لوگ طالب علم ہیں مولوی لوگوں دیکھنا چاہے صادق قدبزادہ کے پاس جاتا ہے کہ آپ آ کے ٹی وی میں ٹی وی میں کیا کریں اسلام کے لیے آپ یہ اتنا کام کریں نا انقلاب کی مسئلت ہے اسلام کی مسئلت ہے کہ آیت اللہ شریعت مداری نے آپ کو کہا ہے کہ آپ جا کے یہ پیسے لے لو اور جا کے اس سے بم خرید دو اور خبینی صاحب کو تم قتل کرو ان کے گھر کے ساتھ جو ہے تم وہاں پہ بم رکھو تاکہ اس کی قتل ہو جائے اور اس کے بعد لوگوں کو میں سنبھال لوں گا میں مرشے ہوں اور پھر آپ یہ اعتراف کر لنا ہے پھر ہم آپ کو پھر میں آپ کو امام سے یعنی خبینی صاحب سے آپ معافی دلا دوں گا تو وہ بیچارہ اس نے آ کے یہ اعتراف کیا پھر ان لوگوں نے اس صادق قدبزادہ کو بھی پانسی دے دی حالان کہ وہ اس سے مسلحتن ان لوگوں نے خود کہا تھا تم اس طرح اعتراف کرو وہ بالکل منتظری صاحب خود کہتے ہیں کہ میں نے یہ محسوق ذرائع سے سنا ہے کیونکہ وہ اس زمانے میں کیا تھے وہ منتظری صاحب اس زمانے میں نمبر ٹو تا ہے خمینی صاحب کے اور پھر ان لوگوں نے پکڑ لیا وائی قاظم شریعت مداری کو کہ تم نے امام کو قتل کرنے کی کوشش کی ایک مرجہ کو پکڑا ہے کہ تم نے دوسرے مرجہ کو قتل کرنے کی کوشش کی اور وہ بھی اتحام تعمت پر جھوٹے تعمت پر وہ بچارہ اس کو پتہ بھی نہیں تھا کہ اس کے ساتھ یہ ہوا ہے کیونکہ اس کو مارنے کے لئے کیونکہ وہ ایک بہت بڑا بڑا کیا تھا رقیب تھا خمینی کا اچھا بارہ تو اب اس کے بعد سنسرشپ شروع ہو گیا نا حوزے اب حوزے میں کوئی اس کا نام نہیں لیتا یہ مراجعہ جو ہے نا یہ مکارم شیرازی چعفر سبحانی یہ موسیٰ شبیریز یہ سب خاص شاگرد ہیں آیت اللہ شریعت مداری کے آیت اللہ شریعت مداری کے خاص شاگرد اور اکثر مجتہ قوم کے جو مشتہدین ہیں وہ شریعت مداری کے شاگرد ہیں لیکن اب کوئی نام نہیں لیتا شریعت مداری کا کیوں کیونکہ حکومت کی چانب سے نہایت شدت کی جاتی ہے سختی کی جاتی ہے جو شریعت مداری کا نام لے لے اس کی تعریف کرے اس کو وہ نہیں چھوڑ دے پھر ایران میں کیونکہ ان کے ایک سیاسی کیا ہے سیاسی سیاسی ضرورت ہے اسی طرح پاکستان میں دیکھیں اب جو ہے آپ میڈیا کھولیں پاکستان کے میڈیا میں دیکھیں اخبارات ٹی وی وغیرہ ایسا لگتا ہے کہ عمران خان عمران خان دے جو کہہر کام برے ہیں ہے کہ نہیں اس کی شادی بھی بری ہے اس نے زنا بھی کیا جو بھی دنیا کے جو برے کام عمران خان سے نسبت دی جاتی ہے اس کا ذکر ہی نہیں ہوتا مگر یہ کہ اس نے برا کام کیا کوئی اس کا اس طرح ذکر نہیں کرتا پاکستانی اخبارات میں یا ٹی وی پر عمران خان نے کوئی اچھا کام بھی کیا ابھی اس کے حکومت کو گئے ایک سال بھی نہیں ہوا ایک سال بھی نہیں ہوا نا ایک سال پہلے وہ سب کے آنکھوں کا تارہ تھا وہ پاکستان کا نمبر ون ہیرو تھا ٹھیک ہے نا اب اگر دیکھیں ابھی اگر اسی طرح چلتا رہے نا سب عمران خان کو برا کہیں برا کہیں اور جو کوئی اس کو اچھا کہے اس کو جیل میں ڈالا جائے اگر اسی طرح یہ سلسلہ پچاس سال چلے سو سال چلے دو سو سال چلے دو سو سال والے تو اس کے بعد تو صرف بدنامی بدنامی رہے گی نا خوشنامی تو نہیں رہے گی یہ سینسرشپ کا کیا ہوتا ہے سینسرشپ کا یہ اثر ہوتا ہے میرے عزیز اچھا تو اس کتاب میں یہ ہے اب میں احمد کی طرف آتا ہوں احمد نے کہا کہ یہاں پہ بہت سارے محدثین ہیں جو یہ گھٹیا احادیث صحابہ کے متعلق لکھتے ہیں اور وہ اور وہ کہتے ہیں کہ آپ سے نقل کی گئی ہے احمد سے نقل کی گئی ہے بھائی یہ یہ احادیث نکلیں والے ان احادیث کو جانتے بھی نہیں ہیں کہتے ہیں یہ احادیث باطل ہیں فلانے فلانے انالان کی رہادہ بھائی جو شخص ان احادیث کو لکھا اس طرح کے احادیث جو صحابہ کے متعلق ہیں ہم اس کو اس کو چھوڑ دیں اس کے پاس نہ جائیں احمد نے کہا اس نے کہا کہ جو اس طرح کے احادیث لکھتا ہے جو صحابہ کے متعلق اس میں بری باتیں ہیں وہ اس بات کا اس بات کے مستحق ہے کہ ان کو قتل کیا جائے اس کو قتل کیا جائے پھر احمد خود کہتا ہے وَقَالَ أَبُوا عَبْدِ اللَّهِ جَعَنِ عَبْدُ الرَّحْمَنِ ابن صالح عبد الرحمن بن صالح میرے پاس آئے عبد الرحمن بن صالح کون ہے میرے محترم ناظرین میں اس کو دکھا دوں آپ کو عبد الرحمن بن صالح جو تا یہ احمد بن حنبل کے زمانے میں اس کا معاثر ہے اس کی وفات ہے سنہ دو سو تیس اس طرح ہے عبد الرحمن بن صالح یہ کتاب تحذیب الکمال فی اسماء الرجال جلد نمبر ہے بھائی جلد نمبر کونسا ہے سابع عشر سنہ انیس سو بیانوے میں چپی ہے یہ صفحہ نمبر ہے ایک سو ستتر عبد الرحمن بن صالح العزدی العتقی اچھا یہاں پر رواعاً بہت سارے لوگوں سے اس نے نقل کیا ہے اور جن لوگوں نے ان سے نقل کیا ہے یہ بھی بہت زیادہ اور یہ سنن نسائی میں اس کی حدیث بھی ہے مجھے لگتا ہے اچھا یہاں پر ملعظہ فرمائے میں نے یحیبن معین کو دیکھا فی دہلیز عبد الرحمن بن صالح غیر مر رہا یحیبن معین میں نے دیکھا کہ اس کے گھر کے دہلیز میں دہلیز سمجھتے ہو نا کوریڈور میں بیٹھا ہے بہت دفعہ میں دیکھتا تھا کہ یہ بیٹھتا تھا تخرجو الیہی جزازاتن یکتبو منہا عنہ اس کو وہ چمرے حدیث پرانے زمانے میں چمرے کی کتابیں ہوتی تھیں چمرے کے چکرے دیتا تھا اس سے وہ لکھتا تھا حدیث لیتا تھا خلاف ابن سالم کہتا میں نے یحیبن معین سے کہا تذهبو الہ عبد الرحمن بن صالح فقال له یحیبن معین بلی اغرب لا صل اللہ علیک اندہو واللہ سبعون حدیثا ما سمعت منہا شیئن اس نے کہا کہ تم اس کے پاس کیوں جاتے ہو شاگردی کے لئے کہتا ہے کہ اللہ کی رحمت تجھ پر نہ ہو میں اس کے پاس کیوں نہ جاؤں اس کے پاس ایسے احادیث ہیں ستر ایسے احادیث ہیں جو کسی اور کے پاس نہیں ہیں میں ان سے لینے جاتا ہوں احادیث لینے جاتا ہوں اچھا ابو حاتم نے کہا وہ صدوق تھا وقال سهل ابن علی الدوری سمعت یحیبن معین يقول يقدم عليكم رجل من اہل الكوفا وفمسی قادمی آگا يقال له عبد الرحمن بن صالح صدوق صدوق شیعی شیعی سے مراد یہ ہے کہ وہ امیر المعمنین علیہ السلام سے محبت کرتا ہے اس کا مطلب یہ نہیں کہ اس نعاشریہ یا رافضیہ لَأَنْ يَخِرَّ مِنَ السَّمَاءِ اَحَبَّ إِلَيْهِ مِنَا يَكْذِبَ فِي نِصْفِ حَرْفٍ جہیبن معین جو احادیث میں یہ بہت ان کا بڑے اساتین میں سے ایک ہے اگر وہ آسمان سے زمین گر جائے اس کے لئے یہ بلکل جہنمی بن جائے اس کے لئے زیادہ محبوب ہے اس بات سے کہ وہ حدیث میں آدھا حرف میں بھی جھوٹ بولے اچھا یہ یحیبن معین ہے اور یہ صالح ہے ٹھیک ہے آپ کے خدمت میں آرد کریں احمد بن حنبل کہتا ہے عبد الرحمن بن صالح یہی میرے پاس آیا فَقُلْتُ لَهُ تُحَدِّثُ بِهَذِ الْعَحَادِیثِ میں نے کہا کہ تم یہ حدیث صاحبہ کے مطالق نقل کرتے ہو تو اس نے کہا جعل حدث بها فلانون وحدث بها فلانون اس نے کہا ان حدیث نے فلانے نے نقل کیا یہ حدیث میں تو نقل نہیں کر رہوں یہ حدیث واقعا میں نے مشاہیخ سے لیا یہ سقائیں یہ سیئے حدیثا وَأَنَا أَرْفَقُ بِهِ وَهُوَ يَحْتَجْ میں اس کے ساتھ احمد کہتا میں اس کے ساتھ نرمی کرتا اس نے دلائل لے کہا اس کے بعد میں نے اس کو دیکھا تو میں نے اس سے مو پیر لیا پھر میں نے اس سے بات نہیں کیا صرف اس حدیث نقل کرنا صحابہ کے مطالق جو برے حدیث ہیں اس میں صحابہ کی بری باتیں ہیں نقل کرنے پر فتوہ دیتا ہے کہ اس شخص کو قتل کیا جائے اور اس کا ایک ساتھی ہے اپنے سمانے کا بہت بڑا عالم ہے یحیب نمعین کا استاد ہے اور بہت سارے دوسروں کا استاد ہے پورا لسٹ ہے وہ ہم پہ کہ کن کن مشایخ نے اس سے حدیث نقل کیا وہ صحیح حدیث لے کہا تھا صحابہ کے مطالق اس کے ساتھ پھر اس کی عزت نہیں کرتا اس سے بات نہیں کرتا اس کے بعد والے حدیث کو دیکھیں کہتنا ہے کہ ایک شخص نے احمد بن حنبل کو خط لکھا ہے اور اس کے پوچھا کے ایک شخص ہے کہ حدیث نقل کرتا ہے فیہ علی اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ ایسے حدیث نقل کرتا ہے کہ اس میں صحابہ کے مطالق بری بات ہے کچھ صحابہ کے مطالق اس میں بری بات ہے اس حدیث میں اس کو میں نقل کروں جس طرح میں نے سنا ہے اس میں صحابہ کے مطالق بری بات ہے اب یہ احمد بن حنبل کو کیا چاہیے تھا کہنا چاہیے تھا کہ اگر وہ صحیح ہے اس کو چینج کرے کیے بغیر اسی طرح نقل کرو ٹھیک ہے نا لیکن کیا فتوہ دے دیتا ہے احمد بن حنبل فتوہ دیتا ہے یہ جو عبارت ہے اس کا جو لفظی ترجمہ کریں گے اس کا مطلب ہوگا کہ مجھے پسند نہیں ہے لیکن اس کا مطلب مجھے پسند نہیں ہے ما یعجبنی کا مطلب یہ ہے کہ حرام ہے ما یعجبنی کا کیا مطلب ہے یعنی حرام ہے اس کو ترک کرنا اس کی ضروری ہے حرام ہے کہ آپ حدیث نقل کریں کہ اگر کوئی شخص یہ حدیث نقل کرے جس میں صحابہ کے مطالق کوئی بری بات ہے پھر وہ خود کہتا ہے وَإِنِّي لَأَذْرِبُ عَلَى غَيْرِ حَدِيثٍ مِمَّا فِيهَ عَلَى عَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شہیح کہتا ہے کہ میں خود بہت سارے ایسے احادیث کو باہر پہنگتا ہوں میں بہت سارے ایسے احادیث کو چھپا لیتا ہوں عَذْرِبُ عَلَى حَدِيثٍ یعنی اس کو چھپا لیتا اس کو کس کو نہیں بتاتا جس میں صحابہ کے مطالق بری باتیں ہیں غیرِ حدیث کئی سارے ایسے احادیث ہیں میں ان کو نہیں بتاتا یہ سنسرشپ ہے کے نہیں ہے حق کو چھپانا ہے کے نہیں یہ احمد ابن حنبل جو آیا ہے ایک بہت بڑے محدث تھے سنعام ہے یمن میں اس کا نام ہے عبدالرزاق ابن حمام سنعانی اس کا تعلق قبل ہے کا تعلق عزد سے سلام اللہ علیہ الحسین عبدالرزاق ابن حمام سنعانی بہت بڑے محدث تھے اور احمد ابن حنبل احمد ابن حنبل یہ تو عراق کے تھے یہ بغداد کے تھے یہ گئے تھے یمن ان حدیث لینے کے لیے ان سے کیونکہ ان کے پاس ایسے حدیث ہیں جو کسی اور کے پاس نہیں ہیں وہ ابن جرائج کے شاگر تھے سفیان کے شاگر تھے اور معمر ابن راشد عزدی ان کے خاص شاگر تھے تو اس کے پاس بہت بہت بار سارے حدیث تھے کسی اور کے پاس نہیں تھے تو لوگ دور دور سے جاتے تھے سنعہ اور یہ بہت سارے محدثین گئے ہیں سنعہ یمن اسی لیے کہ عبدالرزاق سے حدیث لینے عبدالرزاق کی وفات ہے سنعہ دو سو گیارہ کی اس کی ولادت ہے سنعہ ایک سو چھبیس کی احمد ابن حنبل کہتا کہ میں جب جا رہا تھا اس وقت یمن کو تو میرے پیسے راستے میں ختم ہو گئے تو میں نے شاگردی کی راستے میں اس نے بہت وہاں پہ اس کو راستے میں بہت مشکلات کا سامنا کرنا پڑا ہے پھر وہ پہنچا ہے یمن قبائل کی اور قافلوں کی اس نے نوکری کیا تاکہ یہ یمن پہنچ جائے وہاں پہ اس نے عبدالرزاق سے حدیث اخذ کی اچھا اور بہت عرصے تک یہ یمن میں تا احمد وہاں عبدالرزاق سے یہ حدیث اخذ کرتا تھا اچھا حدثنا ابراہیم اخو ابان ابن صالح ابان ابن صالح کا باقی ابراہیم نے مجھے نقل کیا کہ میں احمد کے ساتھ عبدالرزاق کے پاس تھا ہم ہم لوگ روایات میں میں عبدالرزاق کا آپ کو دکھا دوں اس کا ترجمہ یہ کتاب تحذیب الکمال کی اسماء الرجال تعلیف اليوسف المزی جلد نمبر اٹھارہ سنو نیسے و بیانو میں میں چپی ہے یہ ہے عبدالرزاق ابن حمام ابن نافع الحمیری عبدالرزاق صنعانی کا ترجمہ عین اس کی احادیث بخاری میں بکسرت ہے مسلم میں بکسرت ہے کتب اربعہ میں بکسرت ہے مستد احمد ابن حنبل میں بکسرت ہے سب محدثین انہیں ان سے استفادہ کیا اچھا آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں کہ یہاں پہ صفہ نمبر چپن میں ملائزہ فرمائیے صفہ اسی کتاب میں صفہ نمبر ہے یہ چپن قال ابو زرعہ دمشقی ابو زرعہ دمشقی کہتے ہیں کہ احمد ابن صالح مصری نے مجھے کہا قلتو لے احمد ابن حنبل میں نے احمد ابن حنبل سے پوچھا رأیتا احدا احسن حدیثا من عبدالرزاق قال اللہ قال اللہ احمد ابن حنبل سے میں نے پوچھا کہ کوئی کسی شخص کو دیکھا ہے تو نے کہ جو احمد ابن حنبل سے زیادہ بہتر محدث ہو معاف معاف کیجئے میں نے احمد ابن حنبل سے پوچھا کہ عبدالرزاق سے عبدالرزاق سنعانی سے بہتر تو نے کسی بڑے محدث کو دیکھا اس نے کہا نہیں دیکھا اس سے بڑا محدث میں نے نہیں دیکھا اچھا اس کا متعلق معمر ابن راشد ازدی فرماتے ہیں اس کے استاد معمر ابن راشد ازدی یہ اٹھارہ سال کرتا کہ یہ معمر ابن راشد ازدی کے ساتھ لگ گیا تھا اس کی شاگردی کی تھی کیونکہ معمر ابن راشد بصرے کرتا بصرہ چھوڑ کے وہ یمن آیا تھا تو اسی بچپن سے ہی جنہ و جوانی سے اس کے ساتھ ساتھ سال اٹھ سال اس کے ساتھ رہا تھا یا دس سال تو معمر کے جو اکثر حدیث ہیں اسی نے عبد الرزاق نے نقل کیا تو اس نے کہا کہ کہ یہ وہ اپنے شاگردوں کے متعلق معمر بات کرتا تھا کہتا تھا کہ ایک دن آئے گا کہ ابن حمام جو ہے یہ عبد الرزاق اس کے قافلے اس کے پاس آئیں گے حدیث اخص کرنے کے لئے تو محمد ابن روی صریعی کہتا ہے یہ ہی ہوا اور بہت سارے دوسرے محدثین کے جملوں میں میں نے دیکھا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد کوئی ایسا شخص نہیں آیا جس کی طرف لوگوں نے سفر کیو حدیث اخص کرنے کے لئے عبد الرزاق کی طرح عبد الرزاق کی طرح اچھا ہے اس کے بڑی تعریفیں ہیں ان کے کتابوں میں عبد الرزاق صنعانی کے اور وہ شیعہ نہیں تھا مسلم العزہ فرمائیں یہاں پر اسی کتاب مزی میں نقل کرتے ہیں واللہی عبد الرزاق کہتے تھے واللہی من شرح صدی قط ان افضل علی 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 عبی بکر و عمر کہتے تھے کہ اللہ کی قسم کبھی میرا دل اس بات کو گوارا نہیں کرتا کہ میں علی علیہ السلام کو ابو بکر عمر پہ تفضیل دوں فضیلت دوں پر کہتا تھا کیا رحم اللہ کو یہ آپ خود پر بغی ورحم اللہ فلان ورحم اللہ فلان ورحم اللہ علی علیہ السلام فمن لم يحبهم فما هو بمؤمن جو ان چاروں سے محبت نہ کریں وہ مؤمن نہیں ہیں پر کہتا تھا افضل شیخین ابی تفضیل علی ایاہما علی نفس کہ میں شیخین کو علی علیہ السلام پہ فضیلت دیتا ہوں اچھا تو یہ یہ کوئی ایسا اشیاء نہیں تھا کہ جس معنوں میں آج کل ہم شیعہ کو سمجھتے ہیں اچھا آتے ہیں واپس کس کتاب کی طرف کتاب ہے کتاب السنہ ابو بکر مروزی کی طرف رفیق ابراہیم کہتا ہے کہ میں احمد کے ساتھ عبد الرزاق کے پاس ہم حدیث آخذ کرنے گئے تھے فجعلنا نسمع اور وہ حدیث سنا رہا تھا ہم حدیث سن رہے تھے بھئی حدیث ہم سن رہے تھے شاید اس زمانے میں یہ نہیں لکھتے تھے شاید ان کو یہ امید تک ان کو یاد رہے بہر رہے فلمہ جاءت تلک الاحادیث اللہتی فیہا بعض ما فیہا پھر عبد الرزاق نے وہ احادیث نقل کرنا شروع کیے جس میں وہ باتیں ہیں جس میں کیا ہیں جس میں وہ باتیں ہیں یہ کونسی باتیں ہیں وہ باتیں ہیں یعنی صحابہ کے برے باتیں ہیں یا اہل بیت علیہ السلام کے فضائل ہیں وہ فضائل جن سے امامت ثابت ہوتی ہے ان سے مراد یہی ہے یہاں پر اچھا احمد ابن حنبل اٹھ کے چلا گیا دور چلا گیا دور چلا گیا میں نہیں سننا چاہتا وقال اس نے کہا ما اصنعو بہادی اس نے کہا مجھے انہا حدیث ہے کیا کام دیکھو خود احمد ابن حنبل کہتے ہیں کہ عبد الرزاق اس کا استاد بھی ہے اس نے خود کہہ دیا کہ عبد الرزاق سے بڑا محدث میں نے دیکھا بھی نہیں اتنا بڑا محدث بخاری مسلم کوئی بھی اس کے وساقت پر شک ہی نہیں کرتا عبد الرزاق کے وساقت پر جب وہ احادیث نقل کرنا شکر دیتا ہے نا اس میں صحابہ کی بری باتیں تو یہ اٹھ کے چلا جاتا ہے کہتا ہے میں نے یہ نہیں سکنا اور جب وہ احادیث ختم ہو گئی ہیں تو پھر دوبارہ واپس احمد آیا اب ابو وکر عمر کی جو بریک آمینہ وہ ختم ہو گئی ذکر کرنا عبد الرزاق نے وہ احادیث ختم کر رہی تو اب دوبارہ آیا جتا ہے موم تحارت وغیرہ کی احادیث ہیں وہ سننے آگئے ہیں وَأَخْبَرَنَا مُقَاتِلِ ابنِ صَالِحِ الْأَنْمَاطِي قَالَ سَمِعْتُ عَبَّاسَ الدُّورِ يَقُولْ كُنَّا اِذَا اجْتَمَعْنَا مَا أَحْمَدْ ابنِ حَنْبَل نَسْمَعُ الْحَدِيثِ فَجَاعدْ هَذِي الْحَادِيثِ فِي الْمَثَالِبِ کہتا ہے ہم احمد بن حنبل کے ساتھ عباس الدُّورِ کہتا ہے احمد بن حنبل کے ساتھ تو یہ حدیث پہنچ گئے مثالب مثالب کس کو بولتے ہیں مطاعین کو بولتے ہیں صحابہ کی بری باتیں برے کام کہ فلانی نے یہ کیا اعتزل احمد احمد باگ گیا وہاں سے حتی تفرغ جب تک استاد کی وہ حدیث ختم نہیں وہ احمد واپس نہیں آج چلا گیا فَإِذَا فَرَغَ الْمُحَدِّثِ رَجْعَ فَسَمَ جب اس محدیث نے استاد نے وہ حدیث ختم کیا صحابہ کے کرتودوں پر مشتمل ہے پھر واپس آیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کی مذہبت کیا مثالب وہ نہیں وہ نہیں سننا مثالب کی حدیث چاہے وہ اس کا کہنے والا پیغمبر ہے چاہے وہ حدیث صحیح سند ہے استاد اس کا بڑا استاد وہ سننے کے لئے تیار نہیں ہے تو اگر سنے گا نہیں تو نقل کیسے ہوگا ٹھیک ہے نا ٹھیک ہے نا یہی ہوگا بھائی نقل کیسے ہوگا اس طرح سینسرشپ تاری ہوتی ہے قال مقاتل و سمعتو غیر شیخ یحکی عن احمد بن حمال هادا مقاتل کیتا میں بہت سارے مشایخ حدیث سننا کہ احمد کا ترقی کاری ہوتا تک سننے کے لئے بھی تیار نہیں ہوتا سمعتو جعفر الطیالیسی یقول جعفر طیالیسی یحیبن معین كانو عند عبد الرزاق هم لوگ عبد الرزاق کباسته احمد تا خلفتا ایک اور شخص تا فلما مرت احاديث المثالب وضع احمد بن حنبل اسبعیه فاثنیه طویلا حتی مر بعض الاحاديث ثم اخرجهما ثم ردهما حتی مذت الاحاديث کلها بلعوک کما قال کہتے ہیں ہم عبد الرزاق کے پاس تھے خلف ابن سالمی وہاں پہ تا ایک اور بھی تھے وہاں پہ ہم حدیث لینے گئے تھے تو عبد الرزاق احاديث پڑھتے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مسئلہ فلان مغزوے میں پیغمبر نے یہ کہا فلان صاحبی نے یہ کہا تو پیغمبر نے یہ فرمایا تو احمد نے اپنے ہاتھ اپنے کانوں میں ڈال لی ہے تو اس کو سنائی نہ دیں تبود عرصے تک طویلن اس کے ہاتھ جو اس کے کان میں ہیں احمد ادھر بیٹا شرم ملیئے اس کو پیغمبر کے احاديث سننے سے انکار کرنا ہے کیونکہ اس میں صحابہ کیا ہے صحابہ کی مذہبت جب وہ احاديث ختم ہو گئی ہیں تو پھر اس نے ہاتھ اپنے کان سے نکال لیا ملائزہ فرمایا یہ کتاب تاریخ مدینہ دمشق بتعالیف الحافظ ابن عساکر جزء ثالث سادث والثلاثون چتیس نمبر جلدہ اس کا چپیہ سنہونیس و چینبے میں یہاں پہ صفحہ نمبر ایک سو ستر احمد ابن عمبل کہتے ہیں سمیعتو ابی عبداللہ ابن احمد کہتے ہیں کہ میرے والد احمد کہتے تھے کتب عبدالرزاق ہی العلم عبدالرزاق کی کتابیں جو ہیں علم کا منبا و منشا و خزانہ عبدالرزاق کی کتابیں ہیں احمد ابن عمبل کا ایک استاد ہے اس کا نام ہے احمد ابن ابراہیم ابن خالد الموصلی یہ کتاب تحذیب الکمال فی اسماء الرجال جلد نمبر ایک چاپ معصر ستر رسالہ کتاب چپیہ سنہونیس و تریاسی میں و لحظہ فرمائیے صفحہ نمبر 245 میں احمد ابن ابراہیم ابن خالد الموصلی و کتب عنہ احمد ابن حنبل احمد ابن حنبل بھی اس کا شاگرد ہے بہت سارے شاگرد ہیں نام اس کے اس کے شاگردوں کے آخر کے لسن میں کون ہے؟ احمد ابن حنبل و یحیب بن معین بھلے یحیب بن معین کہا لیسے بھی ہباس یحیب بن معین نے کہا کہ یہ شخص اس میں کوئی ضعف بھی نہیں ہے یہ کون ہے یہ موصلی صاحب میں یہ کتاب ہے تہذیب والتہذیب تعالیف الحافظ ابن حجر الاسقلانی جلد نمبر ایک کتاب چپی ہے حضراباد دکن میں یہ احمد ابن ابراہیم ابن خالد الموصلی نزیل بغداد کتب عنہ احمد ابن حنبل و یحیب بن معین یحیب بن معین اور احمد ابن حنبل اس کے شاگرد ہے اچھا اور پھر کیا ہے وقال ابراہیم ابن جنید ابن معین ثقتن صدوق ثقتن صدوق ابن معین نے کہا ثقب یہ صدوق بھی ہے ٹھیک ہے نا یہ سمجھ بھی ہے نا اب آتے ہیں واپس کتاب کس کتاب کی طرف کتاب السنہ لیابی بکر المروزی کی طرف یہ کتاب السنہ ہے جز نمبر تین صفہ نمبر پانچ ست تین ابو وقال مروزی صاحب کی ایک منٹ بھائی یہاں پہ میں اچھا صفہ نمبر کونسا بھائی صفہ نمبر پانچ ست تین ہے نا اچھا حدیث کونسی ہے آٹھ سو چار ابن منادی کہتا ہے کہ میں احمد ابن حنبل کے پاس تھا کہ یہی احمد ابن ابراہیم موسلی آیت جن کے احمد نے شاگردی کیا اس کے ساتھ اس کا ایک بیٹا بھی تھا اس نے اپنے بیٹے کے آستین سے پرانے زمانے میں آستین بڑے بڑے ہوتے تھے نا ہمارے زمانے میں آستی سلیوز جو ہے نا تنگ ہے اس زمانے بڑے ہوتے تھے اس میں کتابیں بھی اندر رکھتے تھے اس نے ہم نے بیٹے کے آستین سے کتاب نکالی احمد کو دیا فنظر احمد فیلکتاب احمد نے کتاب کی طرف دیکھا وَجَعَلَ يَتَغَيِّرُ لَوْنُهُ كَأَنَّهُ يَنْتَقِص میں نے دیکھا کہ اس کے چہرے بڑا متغیر ہو اس کو بڑا غصار ہے احمد کو غضب آ رہا ہے کتاب پڑھتے پڑھتے اس کتاب میں کچھ ہے نا فَلَمَّا فَرَغَ احمد بن النظر فی الدفتر قَالَ عَزَّ وَجَلَّ لَا تَرْفَوْ أَسْوَاتَكُمْ فَوْقَسَوْتِ النَّبِيِّ صلی اللہ علیہ وآلہ وَلَا تَجْهَرُوا لَهُ بِالْقَوْلِ تو جب احادیث ختم ہوئے ہیں تو اس نے یہ آیا پڑھیا لَا تَرْفَوْ أَسْوَاتَكُمْ فَوْقَسَوْتِ النَّبِيِّ پھر کہا کہ جس نے یہ حدیث نقل کی ہیں اس کو اللہ سے ڈر نہیں لگتا کہ اس کی عامل حبت ہو جائے اور اس کو پتہ بھی نہ ہو اور بھائی عامل حبت ہو جائے یہ آیت کا اس سے کیا تعلق تم حدیث نقل کر رہے ہو عامل حبت ہو جانا لَا تَرْفَوْ أَسْوَاتَكُمْ فَوْقَسَوْتِ النَّبِيِّ صلی اللہ علیہ وآلہ وَلَا تَجَهْرُ لَهُ بِالْقَوْلْكَ جَهْرِ بَعْضِكُمْ لِبَعْضِينَ عَنْ تَحْبَتَ عَمَالُكُمْ یا ابو بکر عمر کے لئے نازل ہیں اور جو حضور کے بارگاہ میں آواز بلند کریں صحابہ کے برے کام نقل کرنا اس آیت سے اس کا کیا تعلق ہے کوئی تعلق ہی نہیں ہے باران پھر جب وہ موسیلی چلا گیا ہے تو احمد کہتا تَدْرِ مَنْ يُحَدِّثُ بَعْضِي قُلْتُ اللَّهُ قَالَ هَذَا جَارُكَ یعنی خلف خلف انہ حدیث کو نقل کرتا خلف کون ہے بھائی خلف ابن سالم یہ کتاب سیر عبناع سیر ععلام النبلہ جلد نمبر گیارہ چاپ مؤسسة الرسالہ صفحہ نمبر ایک سو اڑتالیس میں خلف ابن سالم ہے یہ نسائی کے مشایخ میں سے ہے الامام الحافظ المجود ابو محمد السندی یہ اصل میں سندھ کا تھا چاہیے اس کا عبا وغیرہ سندھ سے آئے تھے یہ لوگ غلام تھے سندھ سے آئے تھے اس کا خاندان بعد میں یہ لوگ دلی عرب میں رہتے تو اس کی نسل کو سندھی کا آ جاتا ہے چاہیے امام تھا حافظ تھا رات قرآن کا بھی عالم تھا من خبار الحفاظ حفاظ حدیث کے بڑے حفاظ میں سے تھا سنہ ایک سو ساٹھ میں اس کی کیا ہے ولادت ہے احمد بھی سنہ ایک سو ساٹھ کے بعد ولادت ہے اس کی اور اس کی وفات ہے سنہ دو سو اکتیس کی یعنی بالکل احمد جیسا ہے اس کا عمر بھلے ابو بکر مروفزی کہتا میں نے ابو احمد سے پوچھا اس نے کہا ما عارفو یکذب کہتا ہے یہ جھوٹا نہیں آدمی یہ سچا آدمی ہے نقمو علیہی بتتبعہ ہاتھ الاحادیث کیونکہ وہ وہ احادیث نقل کرتا ہے جس میں صحابہ کی بری باتیں ہیں اس کی وجہ سے بعض لوگوں نے اس کی مخالفت کی ہے وَإِلَّا یہ آدمی جھوٹا یہ سچا آدمی ہے وَقَالَ يَحْيَ بْنَ مَعِين صَدُوقٌ يَحْيَ بْنَ مُعِين نِكَا صَدُوقِ یَعْقُوبِ بْنِ شَعِبَنِكَا کَانَ ثِقَةً ثَبْتًا ثِقَةً ثَبْتًا ملاحظہ فرمائے تَهْذِيبُ الْتَهْذِيب حافظ ابن حجر اسقلانی کی کتاب ہے یہ جلد نمبر تین ہے یہاں پہ خلاف ابن سالم المخرمی کے متعلق فرماتے ہیں کہ قَالَ عَلِي بْنُ السَّحِل صفحہ نمبر ایک سو ترپن میں لَأَنْ اَحْمَدْ لَا يَشُكُّ فِي سِدْقِ احمد نے کہا کہ مجھے اس کے صادق القول ہونے پہ کوئی شک نہیں ہے وَقَالَ الْمَرْوَزِي اَنْ اَحْمَدْ نَقَمُ عَلَيْهِ تَتَبُعِ قُلْتُ وَهُوَ صَدُوقٌ مَا عَعْرِفُ يَكْذِبُ حفظ ابن حجر بھی کہتا ہے کہ میرا بھی یہ اقیدہ ہے کہ یہ صدوق ہے یہ جھوٹا نہیں ہے یہ سچ بولتا ہے یہ سچا آدمی ہے حدیثیں ہی نقل کرتا ہے یحیب نے موئین نے بھی کہا کہ صدوق ہے قُلْتُ وَإِنَّهُ كَانَ يُحَدِّثُ بِمَسَاوِيَ الصَّحَابَةِ عَلَقَدْ كَانَ يَجْمَعْهُوَا اس نے صحابہ کے جو برے کام ہے اس کے پاس حدیث تھے اس نے نقل کیا تھا انہیں حدیث کو اس نے نقل کیا تھا بعض کہتے ہیں اس نے جمع کیا تھا لیکن اس کو کیا حدیث کو نقل نہیں کرتا تھا اس نے صرف جمع کیا تھا اس نے نقل نہیں کرتا تھا اس کے باوجود اس کو تفسیخ کیا تھے ان لوگوں نے ابن حبان نے کہا کہ من حضاق المتقنین یہ حاذق بھی تھا حاذق بلتے ہیں بہت ماہر اور متقن بھی تھا اور حمزہ کنانی نے کہا کہ ثقتن معمون من نبلاء المحدثین اچھا جب یہ پتا چلا میرے عزیزو یہ ابھی سالم ابن خلف کا ذکر مزید آئے گا ٹھیک ہے نا اس لیے یہاں پہ ملائزہ فرمائیے یہ صفحہ ہے 253 کے آخر میں احمد کہتے ہیں کہ ہم دونوں اکھٹے تھے میں اور یہی خلف ابن سالم المخرمی ہم ترتوس شام گئے تھے حدیث اخص کرنے کے لئے اور یہ بہت ہی نیک آدمی تھا ما کنتو عارفوهو اللہ عفیف البطن والفرق یہ بہت ہی عفیف البطن اور یہ کھانا اس زمانے میں تعلیم جاتے تھے لوگوں کے مال شراتے تھے اور کبھی کبار یہ جنسی کام بھرے بھی کرتے ہیں یہ اس طرح کے کام نہیں کرتے تھے کیونکہ ان کے مولیوں میں تو پرانے زمانے سے ہوتا تھا اس طرح کے کسی لڑکے کے ساتھ کیا بہرحال اس طرح کے کام یہ نہیں کرتا تھا پھر میں نے اس کو بعد میں دیکھا اپنے چچا کے گھر میں دیکھا تھا تو میں نے اس سے بات نہیں کیا تو اس نے کیوں اس سے کیونکہ اس کے پاس وہ احادیث تھی جو صحابہ کے متعلق ہے دیکھیں گادمی سچا بھی ہے جوڑ بھی نہیں بولتا اس نے اس کا جرم صرف کیا ہے اس نے احادیث دوسروں کو نقل بھی نہیں کیا صرف جمع کیا ہے وہ اس کے پاس احادیث ہیں جو صحابہ کے متعلق اس کی برے کام ہیں تو اس کی مخالفت کر رہے ہیں یہ کہتا ہے یحیاء ابن سعید قطان کو بھی جب پتا چل گیا تھا تو اس نے بھی اس کی جرح کی تھی جرح کس لیے کرتا ہے جرح اس لیے نہیں کرتا ہے کہ وہ سچا ہے یا جوٹا ہے جرح اس لیے کرتا ہے کہ وہ صحابہ کے متعلق اس نے برے احادیث جمع کیا ہے نہیں کیا ٹھیک ہے نا دیکھیں حدثنا مہنہ مہنہ کہتا ہے کہ میں نے احمد ابن حنبل سے خلف ابن سالم کے متعلق پوچھتا پوچھا اس نے اس کے تعریف کرنے کو جائز نہیں سمجھا اور کہا کہ اس کے حدیث نہ لکھا کرو اس سے حدیث نہ لکھا کرو جائز نہیں کہ اس کے حدیث لکھا کرو حالانکہ وہ عجمہ سچا ہے یوٹے نہیں بولتا ٹھیک ہے نا اور وہ احمد کے کلاس فیلو ہے اکٹین لوگوں نے طلب علم کیا ہے اس نے حدیث نقل کیا ہے صحابہ کے اس کے پاس حدیث ہیں جس میں صحابہ کی بری باتیں ہیں حالانکہ اس کو نقل بھی نہیں کرتا وہ اس کے باوجود اس سے دوسرے حدیث بھی نقل نہ کرو یہ کتنا ظلم ہے اس پر اچھا ایک بہت بڑا محدث ہے ان لوگوں کا عباید اللہ ابن موسیٰ ابن باثام العبسی یہ بخاری مسلم اور بہت سارے کتب میں اس کے حدیث موجود ہیں یعنی ان رجال میں سے جس پر تقریباً اجمعہ کیا سقہ ہے یہ کتاب تحذیب الکمال فی اسماء الرجال المجلد والتاسع چاپ معاسست الرسالہ کتاب چپیس سنونی سے بیانوے میں صفحہ نمبر 164 میں ملاحظہ فرمائیے عباید اللہ عین عین کا کیا مطلب عباید اللہ ابن عبداللہ ابن باثام یہ عین کا کیا مطلب ہے یعنی بخاری مسلم عربعہ نے اس سے حدیث نقل کیے یعنی اس محادثین اس کے سقہ ہونے پہ اجمعہ رکھتے ہیں ابو باکر ابن امی خیثمہ نے یحییٰ ابن معین سے نقل کیے کہ یحییٰ نے کہا یہ سقہ ہے یحییٰ ابن معین نے کہا اکتب عنہ فقد کتبنا عنہ اس کی حدیث لکھو ہم نے بھی اس کے شاگرد ہے اس نے ہم نے حدیث نقل کیا اچھا ابو حاتم نے کہا صدوق سقت صدوق سقت حسن الحدیث سقہ صدوق حسن الحدیث ہے احمد بن عبداللہ اجلی نے کہا سقتن وکان عالمن بالقرآن رأسن فیم سقہ بھی ہے قرآن مجید کا بہت بڑا عالم ہے اور اس میں بڑے علماء میں شمار ہوتا ہے قرآن کے بڑے علماء میں اچھا یہ کتاب سیر اعلا من ابلہ جلد نمبر نو شاب مؤسست الرسالہ سنو نیسو چینو میں میں چپیا صفحہ نمبر پانچ سو ترپن میں عبید اللہ ابن موسیٰ عین یعنی ایک خطوب ستہ سب نے اس حدیث نقل کیا اچھا وَكَانَ مِنْ حُفَاظِ الْحَدِيث مُجَوِّدًا لِلْقُرْآن حفاظِ حدیث میں ہے قرآن مجید کا تجوید اس کو اچھی طرح آتا تھا رَوَى عَنْهُ الْبُخَارِيُ فِي صَحِحِحِ بخاری نے اس کے اپنے صحیح میں نقل کیا وَثَقَهُ اِبْنُ مُعِينٍ وَجَمَعَعَ ابنُ مَعِينٍ اور ایک جماعت نے اس کی تحصیق کیا اور اس کی حدیث خطوب ستہ میں موجود ہے سب خطوب میں موجود ہے اس کے حدیث اچھا تو یہ تعریفیں آپ نے سننی کس کی؟ عبید اللہ ابن موسیٰ ابن بازام اچھا میرے عزیزوں ملائزہ فرمائیے اب آتے ہیں واپس کس کی طرف کتاب ہے ابو بکر مروزی اس کتاب سننے لے ابو بکر مروزی صفحہ نمبر پانچ سو چار روایت نمبر آٹ سو سات ملائزہ فرمائیے احمد محنہ کہتے ہیں کہ میں احمد ابن حنبل سے پوچھا کہ عبید اللہ ابن موسیٰ العباسی کئیس آدمی ہے جو یہ حیب بن معین کا حضور سب نے کہہ دیا کہ یہ بڑا زبردست محدث ہے ٹھیک ہے نا فَقَالَ كُوْفِيُون اس نے کہا کُوْفِي ہے کُوْفِيُون یہ کُوْفِي جو کہتے ہیں اس کا کیا مراد ہے کہ کیونکہ کُوْفَا میں کُوْفَا میں امیر المؤمنین عالی صلی اللہ علیہ وسلم کے محبین زیادہ رہتے تھے اگر کہہ دیا کُوْفِيُون یہ طرح سے ایک رمز ہے ایک کور ہے کہ یہ کیا ہے مثلا یہ اچھا آدمی نہیں ہے اس کے حدیث ترک کرنی چاہیے فَقُلْتُ فَكَيْفَهُوا وہ کئیس آدمی ہے اس نے کہا ماشاء اللہ اس نے کہا جیسے اللہ چاہے اسی طرح یعنی اس نے تائید نہیں کی میں نے کہا کیفا ہوا یابا عبداللہ صحیح جواب دیتا احمد کیسا آدمی ہے یہ فَقَلَا لَا يُعْجِبُنِي أَنْ أُحَدِّثَ عَنْ اس نے کہا کہ جائز نہیں ہے لَا يُعْجِبُنِي یہ ظاہر میں ہے مجھے پسند نہیں ہے حقیقت میں اس کا بانا ہے حرام ہے یہ جائز نہیں ہے اس کے حدیث نقل کیا جائے فَقَلْتُ الْإِمَامِ میں نے کہا کیوں فَقَلَى يُحَدِّثُ بِأَحَادِيثَ فِيهَا تَنَقْصٌ لِأَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهِ عَلَىٰ وَالِهِ وَالِهِ وَسَلَّمِ کیونکہ وہ ایسے حدیث نقل کرتا ہے جس میں صحابہ کی منقصت ہے صحابہ کی منقصت ہے ٹھیک ہے نا تو آپ کے سامنے کیا ہے میرے محترم ناظرین کہ اس ماحول میں اگر کوئی شخص صحابہ کے مطلق حدیث نقل کرے تو اس کی کیا ہوتی ہے جرح ہوتی ہے اس کو اعتبار سے گرائے آجاتا ہے پھر اس سے جو اگلا والا جو روایت ہے روایت نمبر 808 وہ کافی لمبی روایت ہے میں آپ کو عرض کر دیتا ہوں ابن منادی کہتا ہے کہ ہم مکہ میں تھے تو یہی عبید اللہ ابن موسیٰ ہمارے ساتھ تھے راستے میں تو اس نے معاویہ کا ذکر روا تو اس نے معاویہ پر لانت کیا اور کہا کہ جو لانت نمبر جو اس میں بھی لانت ہے اس نے یہ کہا تو میں نے آکے احمد بن حنبل کو کہہ دی یہ تو یہ کہہ رہا اچھا تو پھر احمد بن حنبل کو بعد میں مجھے پتا چلا کہ احمد بن حنبل یہ کہتے تھے کہتے تھے کہ مَا احسبو ہوا بِأَهْلٌ اَن يُحَدَّثَ آنهُ احمد بن حنبل اس کے بعد لوگوں کو کہتے تھے کہ یہ اس شخص کی حدیث نقل نکھو یہ اس کے اہل ہی نہیں ہے کہ اس کی حدیث نقل کیا جائے وَضَعَتْ تَعْنَ عَلَىٰ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّ اللَّهُ عَلَىٰ وَالِهُ عَلَىٰ دیکھو یہ اس شخص نے صحابہ پہ تعان والی احادیث جھوٹی گڑی ہیں یہ کہنا بائیس پر پتا چلا نا صرف احمد کو یہ پتا چلا کہ اس شخص نے اس شخص نے مابعہ کو لعنت کی اور کہا کہ جو لعنت نہ کرے اس پر بھی لعنت ہے حالانکہ وہ شیعہ نہیں ہے وہ کیا ہے وہ عمریہ بخاری مسلم کا راویہ یحیب نمعین کا استاد ہے اتنے لوگ بہت سارے محدثین اس کے استاد ہے کوئی ستر اسی تو اس کے نام آتے اس کے شاگردوں کے نام صرف لسپ میں موجود ہے تازیب الکمال میں احمد نے اس کو کیا اس پر تعمد لگائی ہے کہ یہ صحابہ کے متعلق اگر یہ آدمی اتنا اگر یہ کھذاب ہے کہ جوتی حدیث وضع کرتا ہے تو اس کے حدیث بخاری مسلم میں کیوں موجود ہے کیوں تم سب نے اجوا کی کہ اس کے حدیث صحیح ہیں پھر وہ کہتا ہے احمد نے ان لوگوں کو وہی واقعہ سنایا تھا یہ مکہ کے راستے میں تھا اور مکہ کے راستے میں اس نے کہا ہے کہ موہر پہ لعنت ہے اور جو لعنت تھا میں جو اس پہ بھی لعنت ہے تو یہ شخص اس بات کا اہل نہیں ہے کہ اس سے حدیث نقل کیا جائے صرف اسی بات پہ احمد نے اس پہ کتنا بڑا جرح ڈال دی جرح ڈال دی کہ یہ آدمی جوٹی احادیث وضع کرتا ہے اب خود دیکھو بھئی کہ ان کا جو جرح تعدیل ہے کس بات پہ اس کا اصاز ہے جماعت مریہ کے جرح تعدیل سب تأصب پر ہے یہ دیکھتے ہیں کہ آدمی کون یہ کتنا یہ نیک آدمی ہو نہ اچھا آدمی ہو حدیث اگر وہ حدیث نقل کرتا ہے جس میں صحابہ کے مطالق منقصت ہے تو اس کو جوٹا بنا لیتے ہیں یہ آدمی جوٹا ہے اچھا اگر من میک چیز چکر میکنس دیر میکنس دیر میکنس دیر میکنس دیر تبت نوانسہ ملاحظہ فرمائے یہ کتابت حزیب الکمال في اسماء الرجال جلد نمبر سیر اعلا من نبلہ سیر اعلا من نبلہ تالیف الناصبی الذہبی جلد نمبر چه چابر رسالہ کتاب چپیہ سن 1993 میں اس کتاب میں میں آپ کو لے کے چلتا ہوں صفہ نمبر 301 میں صفہ نمبر 301 اقائل اقائل ابن خالد ابن عقیل الحافظ الائلی اور یہ عموی بھی ہے اقائل عینن یہ بھی بخاری مسلم کتب ستہ کے رواد میں سے اچھا وحدث عنہ ابن شہاب فاکثرا وجودا تو اس نے ابن شہاب سے ابن شہاب کو انہیں زہری محمد ابن مسلم ابن شہاب زہری اس سے بہت زاری حدیث نقل کیا وجودا اور بہت ہی اس میں بہت معتبر ہے ابن شہاب سے جب حدیث نقل کرتا ہے تو اس میں بہت ہی معتبر ہے اچھا اور جن لوگوں نے اس سے حدیث نقل کیا ہے وہ بہت زیادہ ہیں ان کے نام یہاں پہ مذکور ہیں میں دکھانے کی ضرورت نہیں ہے تو بہت ہی معروف ہے بخاری مسلم بغیرہ سب نے اس کے حدیث نقل کیا اچھا اب یہ جب پتہ چلا نا تو آتے ہیں کتاب سنن لے ابی بکر مروزی صفحہ نمبر 505 روایت نمبر 809 میں اخبرنی محمد ابن علی حدثنا اثرام قال سمعت ابا عبداللہ وذکر لہو حدیث اقیل عن الظہری عن اور وعن آئشہ عن النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فی علین والعباس اقیل عن الظہری ان ہم لوگ احمد کے پاس تھے اچھا احمد کے پاس تھے اس کے ساتھ ذکر ہوا وہ حدیث جس میں علی علیہ السلام اور عباس کا ذکر ہے اور پھر وہ دو حدیث اچھا وہ جو حدیث اس سے اشارہ یہ کیونکہ یہ اشارہ اشارہ کر رہا ہے نا علی علیہ السلام کا علیہ السلام کا تو اس میں مجھے نہیں پتا چل رہا کہ ابھی واضح طور پر وہ کون سی حدیث ہے اچھا یہ صرف رمز کے طور پر بتاتے ہیں کہ اس زمانے میں ان کو پتا تھا کہ کس حدیث کی بات ہو رہی ہے وہ حدیث جس میں علی علیہ السلام اور عباس کا ذکر ہے کون سی حدیث ہے ابھی مجھے نہیں پتا چل رہا کون سی حدیث ہے اچھا اور اقیل کی وہ حدیث اقیل کی وہ حدیث جو زہری نے روایت کیا ہے زہری نے آئیشہ سے روایت کیا ہے ماشاءاللہ ماشاءاللہ اقیل نے زہری سے زہری نے عروہ سے عروہ نے آئیشہ سے اور اقیل نے زہری سے روایت کیا ابو بکر نے حکم دے دیا خالد کو علی علیہ السلام کے متعلق اچھا یہ کون سی روایت ہے ابو بکر نے حکم دے دیا خالد کو علی علیہ السلام کے متعلق تو ہم نے یہ حدیث پڑی ہے اچھا یہ سند بھی تو بہترین سند ہے بھائی سند تو بہترین اقیل ٹھیک ہے نا زہری سے زہری عروہ سے عروہ آئیشہ سے آئیشہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اقیل زہری سے زہری آئیشہ سے آئیشہ یا ابو بکر نے خالد کو حکم دیا کونسی حدیث ہے بہرحال وہ میں آپ کو دکھا دوں گا کونسی حدیث ہے فقال ابو عبداللہ کیف فلمہ عرفا فلمہ عرفا لیسے فلم یعرفا اس نے کہا یہ کیسے ہو سکتا ہے کیوں اس نے حدیث نقل کی ہے اس کو یہ حدیث کہان سے پتا چلا ہے فقال ما یعجیونی ان تکتبہ آذی الحدیث اس نے کہا کہ مجھے پسند نئی حدیث نقل کیے جائیں مجھے پسند نئی حرام یا حدیث کو نقل کیا جائیں یہ واقعہ کس کی طرف ہے میرے محترم ناظرین کس واقعہ کی طرف اشارہ ہے کہ ابو بکر نے حکم دیا خالد کو علی علیہ السلام کے متعلق یہ کتاب الانصاب ہے لے ابی سعید عبدالکریم ابن محمد ابن منصور التمیمی السمعانی متوفہ صلیم پانچ سو باسٹھ جزء ثالث چاب دار الجنان کتاب چپی ہے سنو نیس سو اٹھائیسی میں صفحہ نمبر پچانوے میں یہاں پہ وہ روایت موجود ہے ابو بکر کی حدیث مرویہ ہے خالد وہ کام نہ کرے جس کا میں نے حکم دیا ہے یہ کون سی حدیث ہے خالد وہ کام نہ کرے جس کو میں نے حکم دیا ہے سالت الشریف عمر ابن ابراہیم الحسینی میں نے ایک سعید تھا اس کا نام ہے عمر ابن ابراہیم حسینی میں نے وہ کفے میں تھا میں نے اس سے پوچھا کہ یہ صدیز کا کیا مطلب ہے ان معنی ذالک ان معنی هذا الاثر فقال امر خالد امر خالد ابن ولید ان یقتل علی ثم نادم بعد ذالک فنہا عن ذالک ابو بکر نے حکم دیا تھا خالد کو کہ علی علیہ السلام کو قتل کرو ابو بکر نے خالد کو حکم دیا کہ علی علیہ السلام کو قتل کرو پھر اس کو کیا ہوا کیا ہوا اس کو اس کو ندامت ہو گیا بھئی در گیا ابو بکر در گیا یہاں پہ کوئی اور واقعہ پیشنا ہے پھر اس نے کہا تھا کہ خالد وہ کام نہ کرے کیوں یہ کہا تھا کہ خالد یہ کام نہ کرے کیوں کہ وہ نماز کے حالت میں تھا نا اصل اس کا واقعہ یہ ہے ہمارے کتب میں بھی موجود ہے بتا یہ چلا کہ یہ مخالفین کے کتب میں بھی تین لیکن ان کو عزف کیا گیا ہے اور یہ بہت اچھی سنت کے ساتھ موجود تھی اس سنت کے ساتھ اقعیل زہری سے نقل کرتا ہے وہ میں نے آپ کو دکھا دیکھا کہ اقعیل کی جو زہری کی حدیث ہے کیا کہا اس نے سیارہ علام النبلہ والے نے کیا بہترین حدیث ہے جو اقعیل زہری سے نقل کرتا ہے اچھا اس میں وہ حدیث کیا ہے اصل میں کہ وہ کتاب احتجاج میں احتجاج تبرسی جلد نمبر ایک یہاں پر صفحہ نمبر دو سب اکتیس میں عبوبہ کرنے عمر کو بھیجتے خالد کے پاس اور خالد کو ان لوگوں نے بلایا اور اس کو بڑے وعدے دے دیا کہ تو یہ کام کر کہ تو کسی طرح سے امیر المؤمنی علیہ السلام کو قتل کر ہم آپ کو یہ دیں گے یہ دیں گے وہ خالد بڑا تسلیح ہویا خالد کہا دیا کہ میں کر دوں گا خالد نے کہا یہ کام میرا مجھ پہ چھوڑ دوں اچھا اور اس نے ایک گارانٹی دے دی کہ میں کام کر دوں گا تو یہ بات کس کو سنائی دی فَسَمِعَدْ ذَلِكَ الْخَبَرْ اَسْمَاءُ بِنتُ عُمَيْسٍ اِمْرَعَةُ عَبِي بَاکر حضرت اسماء بنت عمیس نے یہ بات سنی ان لوگوں نے تو یہ بنایا تو اس نے اپنے کنیز کو بھیج دیا کیونکہ وہ ابو وکر کی شادی تھی تو اس نے اپنے کنیز کو بھیج دیا کہ جا کے تُو کہہ دے کہہ دے وہاں پر وہاں پر جا کے ان کے گھر میں جا کر ایک آیت پڑھو امیر المعنین علیہ السلام کے گھر میں جا کر یہ آیت پڑھو اِنَّ الْمَلَعَ يَأْتَمِرُونَ بِكَ يَقْتُلُوكَ یہ قرآن کی آیت ہے یہ آیت جا کے وہاں اس کے گھر میں جا کے پڑھ گیا وہ اس کے گھر میں امیر المعنین علیہ السلام کے گھر میں کہ بڑے لوگ آپ کو قتل کرنے کے کوشش کر رہے ہیں اچھا دیکھو کس سورہ میں سورہ قصص میں آیہ نمبر اٹھائیس ہے آیہ نمبر بیس ہے وہ کنیز آگئی بچاری وہ امیر المہین علیہ السلام کے گھر میں آکے سہن میں بلند آواز سے پڑھ کے گئی تو امیر المہین علیہ السلام کو خبر ہو گئی امیر المہین علیہ السلام نے کہا رحمہ اللہ قولی لی مولات کی فمن یقتل الناکثین والمارقین والقاسطین اپنے تم اپنے سیدانی سے کہہ دینا کہ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو مجھے حکم دیا کہ میں مارقین قاسطین اور ناکثین سے قتال کروں تو اگر خالد مجھے قتل کرتا ہے تو ان سے کون قتال کرے گا یہ لوگ مجھے کچھ نہیں کر سکیں گے اچھا وقت نماز آیا اور امیر المہین علیہ السلام مسجد میں اپنے لئے نماز پڑھتے تھے یعنی اپنے فرادہ نماز پڑھتے تھے ابو بکر تو جماعت کر آتا تب خالد آیا امیر المہین علیہ السلام کے ساتھ بیٹھا نماز کے وقت تو ابو بکر جو ہے ابو بکر کو ان لوگوں کا منظوب آئی یہ تھا کہ خالد نے تو قتل کرنا ہے خالد نے تلوار بھی لیکھ آیا اپنے ساتھ رکھا ہوا ہے تو ابو بکر نماز میں بیٹھا ہے ابو بکر جو ہے وہ نماز کی حالت میں سوچنے لگا کہ خالد اگر یہاں پہ کوشش کرے خالد اگر پکڑا گیا کہ اگر قتل نہ کر سکا وہ تو کہے دے گا کہ مجھے ابو بکر امرنے کہتا پھر جو ہے یہ تو یہاں پہ برا فساد ہوگا بہرحال وہ اس کے دل میں طرح طرح کی خالے آ رہی تھی لوگ کیا کہیں گے کیسے ہوگا یہ ہوگا وہ بالکل ڈر گیا ابو بکر ڈر گیا نماز کی حالت میں تو وہ ادھر بیٹھا ہے نماز کو وہ ابھی وہ ڈر رہا ہے کہ اگر میں نماز ختم کروں سلام کہہ دو نا ابو بکر وہ خالد حملہ کرے گا خالد تلوار اٹھا کے حملہ کرے گا تو وہ ابو بکر ڈر رہا ہے نماز ختم نہیں کر رہا ایسے نماز میں بیٹھا ہے ایسے فضول فضول دعائیں پڑھ رہا ہے جماعت ایسے رکی ہوئی ہے وقت گزر رہا ہے نصفجر کی نماز کا ہے نا سورج ابھی نکلنے لگا تو آخر میں ابو بکر نے دیکھا کہ مجھ کیا کروں یہ نماز ختم کروں گا تو یہاں پہ لڑائی شروع ہوگی جنگ شروع ہوگا تو اس نے کہا کیا کہا سلام دینے سے پہلے سلام دینے سے پہلے ابو بکر نے کہا یا خالد لا تفعل ما امرتوک بے ثلاثا و فی روایت اخران لا يفعلن خالد ما امرتو بے اس نے کہا کہ خالد میں نے جو حکم دیا تھا وہ نہ کر السلام علیک یا رسول اللہ ہاں ٹھیک ہے نا السلام علیک ایوہ النبی فہلے اس نے کیا کہا تین خالد وہ کام نہ کر خالد وہ کام نہ کر یا خالد وہ کام نہ کرے اچھا تو امیر المعنین علیہ السلام نے خالد کی طرف دیکھا وَهُوَ مُجْتَمِلٌ عَلَى السَّيْفِ الْجَانَبِ خالد نے توجہ تلوار ساد لے کہا ہے نماز میں فَقَالَ يَا خَالِد مَا الَّذِي أَمَرَكَ بِهِ خالد توجہ کس چیز کا حکم دیا تھا اس نے خالد توجہ کس چیز کا حکم دیا تھا اس نے اس نے کہا تھا بِقَتْلِكَ يَا امیر المعنین اس نے کہا تھا کہ آپ کو قتل کرنے کا حکم دیا تھا اس نے قال اَوَ كُنْتَ فَاعِلًا ذَلِكَ خالد تو یہ کام کر لیتا کہا ایواللہ لَوْ لَا عَنَّهُ نَهَانِ لَوَضَعْتُهُ فِي أَكْثَرِكَ شَعْرَ اس نے کہا تھا خالد نے کہا کہ جی اگر یہ مجھے منانا کرتے نا تو میں تلوار کو آپ کے سر پر مار دیتا اکثرِ شعرہ یعنی آپ کے سر فَقَالَ عَلِيُّنَ عَلَيْسَوَ كَذِبْتَ لَا أُمَّ لَكَ امیر المہینہ علیہ السلام نے کہا تیری ماں مر جائے تو یہ کام کرنے والا نہیں ہے جو میرے سر پر تلوار مارے جو میرے سر پر تلوار مارے گا است بولتے ہیں نا شرمگاہ کو پچھلے والے شرمگاہ کو است بولتے ہیں عربی زبان میں اس کا جو شرمگاہ کا جو حلقہ ہے آپ سے زیادہ تنگ ہے جو میرے سر پر عبد الرحمن بن ملجم جو عبد الرحمن بن ملجم میرے سر پر مارے گا اس کا جو شرمگاہ کا جو اوپننگ ہے وہ تجھ سے زیادہ تنگ یعنی تیرہ بہت ڈیلا ہے تو نے تو بہت کروایا خالد تو تو ہے یا ایک مفہول آدمی جو میرے سر پر تلوار مارے گا تو نے اس سے زیادہ کروایا ہے سمجھ میں ہی نا بات آپ کو وہ جو لوگ کہتے ہیں کہ دشمنان احل بیت علیہ مسلم کو آپ بری باتیں نہیں کہہ سکتے ہیں وہ بے وقوف ہیں دشمن احل بیت علیہ مسلم کو آپ بری باتیں کہہ سکتے ہیں بعض مواقع ایسے ہوتے ہیں نا تو وہاں پہ ضروری ہوتا ہے بہت ضروری ہوتا ہے کہ اس طرح بات کرنا کہ آپ عدب تہذیب وغیرہ قرآن مجید میں بھی اس طرح بہت زیادہ ہے اس طرح کے الفاظ اتلن بعد ذالک الزنیم ومن یواللہم یومئذن دبورہو اس طرح ہے الفاظ قرآن مجید میں بھی کہ پچھلے والے شرمگاکت واضح طور پر ذکر کیا گیا کہ جو لوگ جنگ سے باگتے ہیں ان کا پچھے والا شرمگاہ دشمن کی طرح مڑ جاتا ہے اچھا امیر المعنین علیہ السلام نے فرمایا اس اللہ کی قسم جس نے دانہ کو چھاک کیا ہے اور لوگوں کو خلق کیا ہے اگر اللہ کا حکم نہ ہوتا تو ابھی تجھے پتہ چل جاتا کہ کون قویہ ہے اور کون ضعیف ہے دوسری دوایت میں ہے ابو ذر سے ان امیر المعنین علیہ السلام اخذ باسبعیه السباب والوسطى فی ذالک الوقت فعصره عصرا ان امیر المعنین علیہ السلام اخذ خالدا ابو ذر فرما تے اس وقت امیر المعنین علیہ السلام دو انگولیوں سے ان انگولیوں سے ان دو انگولیوں سے نہیں ان دو انگولیوں سے خالد کو ان دو انگولیوں سے پکراتا یعنی اس کے گردن سے پکراتا ہے اس کے حات سے پکراتا ہے فازو سے جہاں سے بھی تو کیا ہوا فَعَصَرَهُ عَصْرًا توڑا سے دبایا خالد کو فَصَاحَ خَالِدٌ سَيْحَتًا مُنْكَرَا خالد جو ہے نا بالکل ایک بہت بری چیخ خالد کے نکل گئی خالد چیخ مارنے لگا فَفَضِعَ النَّاسُ وَحَمَّتْهُمْ أَنفُسُهُمْ سب لوگ در گئے خالد نے اتنے زور سے چیخ ماری نا درونی چیخ درد والی چیخ سب لوگ در گئے اور سب لوگ پیچھے اٹھ گئے کہ میں کیا ہو رہا ہے سب لوگ ان کو اپنی جان کی پڑ گئی وَأَحْدَثَ خَالِدٌ فِي ثِيَابِهِ اور خالد نے اپنے شلوار کو بھی گندہ کر دیا مسجد میں گندہ ہو گئے شلوار اس کے ملعون کا وَجْعَلَ يَضْرِبُ بِرِجْلَيْهِ الْأَرْضَ وَلَا يَتَكَلَّمْ اور اس کی مو سے زبان سے بات بھی نہیں ہو رہا تھا خالد سے فَقَالَ أَبُو بَكْرِ لِعُمَرِ هَذِي مَشْوَرَتُكَ الْمَنْكُوسَ ابو باکر نے عمر کو ڈانتا ہے تُو نے مجھ مشورہ دیتا ہے خالد کو کہتا ہے کہ علی علیہ السلام کو قتل کیا جائے تیرے جو بغت 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 مشورہی اس کی وجہی ہے كَأَنِّي كُنتُ عَنظُرُ إِلَى هَذَا فَأَحْمَدُ اللَّهُ عَلَى سَلَامَتِنَا ابو ذر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں گویا یہ کہ یہ منظر میرے سامنے ہے اور میں اللہ کا شکر بجالاتا ہوں کہ میں نے یہ دن دیکھا وَكُلَّ مَا دَنَا مِنْهُ أَحَدٌ لِيْخَلِّصَهُ مِنْ يَدِهِ لَحْذَةً تَرَحَا أَنْهُ رَعْبَ اور پھر جو بھی قریب آتا ہے نا کہ خالد کو چُڑا دے تو اس کو خود در لگتا تھا پیچھے ہٹ جاتا تھا آتا تھا آگئے کہ خالد کو چُڑانے کے لیے پھر وہ خود در جاتا تھا پیچھے ہٹ جاتا تھا اور خالد جو ہے نا وہ شلوار گندہ چیخ مار رہا فَبَعَثَ أَبُو بَكْرٍ عُمَرَ عِلَى الْعَبَّاسِ فَجَاءَ وَتَشَفَّعِ عَلَيْهِ وَأَقْسَمَ عَلِهِ ابو بکر نے کہا کہ ان کے چچا کو بلا دو ابو بکر نے عمر کو بیجھے عباس کے پاس عباس کو لے کہا ہے عباس آئے اور عباس نے منت کیا بحق ہادا القبر ومن فیہ و بحق ولدائی و امہما اللہ ترکتا فَفَعَلَ ذَلِكَ وَقَبَّلَ عَبَّاسُ مَا بَيْنَ عَيْنَهِ امیر المعنی علیہ السلام کے چچا جناب عباس آئے اس نے کہا کہ صاحب قبر کے صدقے اور تیری بیوی کے صدقے اور اپنے بچوں کے صدقے اس ملعون کو چھوڑ دو اور پھر امیر المعنی علیہ السلام نے ملعون کو چھوڑا ہے تو عباس نے بوسا دیا امیر المعنی علیہ السلام کے دو دو آنکھوں کے درمیانے ان کے ماتے پر کیا پتا چلا میرے بہترم ناظرین یہ حدیث صحیح سند کے ساتھ کس نے دیکھا احمد نے دیکھا کتاب میں کتاب میں زہری کے شاگرد قیل نے یہ حدیث تو نقل کیا فوراں کیا فتوہ دے دی اس نے فتوہ اس نے یہ دی دی ما یعجیبنی ان تکتبہ ان حدیث کو نا لکا کرو یہ حرام ہے یہ حرام ہے نا لکا کرو جی ہاں حرام ہے اچھا جماعت مریہ کا ایک بہت ہی بڑا محدث ہے اس کا نام ہے غندر غندر محمد بن جعفر سلام اللہ علیہ حسین معنی اللہ علیہ وسلم غندر جو تھا وہ شعبہ کا خاص شاگرد تھا وضح جو ہے عبداللہ ابن الوضح ابن عبداللہ یہ اشکری میں اس کا ترجمہ آپ کو دکھا دوں یہ کتاب تحذیب الکمال فی اسماء الرجال جلد نمبر پچیس چاب معسست الرسالہ سن انیس سو بیانوے میں چھپی ہے صفحہ نمبر پانچ میں محمد ابن جعفر الہذلی المعروف بغندر یہ کپڑے بجنے کا کام کرتا تھا اس کا لقب غندر اور یہ عائن ہے اس کے احادیث بخاری مسلم میں اور بقی قطب میں بہت زیادہ ہے اچھا اس کے متعلق ملائزہ فرمائیے کہ بہت ساروں نے اس کی توسیق کیا ہے عبدالخالق ابن منصور نے کہا کہ میں نے یحیب ابن معین سے سنا کے فرماتے کان من اسح الناس کتابا غندر صاحب جوتے ہیں اس کی کتاب سب لوگوں سے صحیح کتاب تھی غندر کی کتاب جوتی نا حدیث کی کتاب سب سے لوگوں نے چاہا کہ اس میں غلطی ڈون لیں اس کی کتاب میں کوئی غلطی نہیں ملی غندر یہ یہ یاد رکھیں یہ جملے اچھا وقال علی بن المدینی اچھا وہ جو ہے عبدالرحمن ابن شعبہ سے مجھے زیادہ پسند ہے عبدالرحمن ابن مہدی نے کہا کہ ہم اس کے شعبہ کے حیات میں بھی اس کے شاغرت تھے اور وقی وقی بھی بہت بڑے پرانے محدثین میں سے تابعین کے زمانے کے اتباع تابعین کے زمانے کے وہ کہتے ہیں اس کا نام رکھا تھا صحیح الکتاب ما فعل صحیح صحیح الکتاب کان یعنی غندر کا لقب اس نے کیا لکھا تھا صحیح الکتاب اتنا یہ فاظل تھا عبدالرحمن ابن ابی حاتم رازی ابو حاتم رازی سے نقل کرتے ہیں کانا صدوقا وکانا مؤدیا وفی حدیث شعبہ سقہ صدوق ہے سقہ ہے شعبہ کے حدیث میں یہ بڑا استاد ہے یہ کون ہے بھئی غندر صاحب اس کے متعلق یہ واقعہ نقل کرتے ہیں یہاں صفحہ نوم ہے یہ حیب نمائن کہتا ہے کہ غندر نے ایک دن کیا غندر نے ایک دن کیا کہ مچھلی خریدی ہے مول بھی ہے نا چماتو مریہ کے محدث ہیں مچھلی خریدی ہے وہ اپنے گھر میں لے کر آئے مچھلی کو اپنے عیال کو دیئے کہ مچھلی پکاؤ جی وہ خود سو گئے وہ سو گئے گھر والوں نے مچھلی پکا لیا سب خود کھا لیا لیکن انہوں نے کیا کیا مچھلی لا کے انہوں نے غندر صاحب کے ہاتھوں سے انہوں نے کچھ کر آیا یہ سور ہے بشارہ یہ جب اٹ گیا ہے کہتا ہے کہ اس کو بوک لے گی ہے وہ مچھلی کہا گیا آپ نے کھا لیا بھئی میں نے اسے کہا میں نہیں کہایا بھئی کہاں آپ نے کہایا ہے آپ نے انتوں کو سنگ لی آنکھوں کو سنگ لیتا ہے کہتا ہاں لیکن میں بوکا رہ گیا ہوں بچہرے کے اس طرح دھوکہ دیا تا اس کے گھر والوں نے اچھا اس کی وفات کب ہے کب ہے سنہ ایک سو چھرانوے میں اس کی وفات ہے غندر صاحب کی ٹھیک ہے نا کب وفات ہے ایک سو چھرانوے اچھا یہ کتاب ہے میرے محترم ناظرین سیر اعلیٰ من نبلہ جا مواسست الرسالہ جز اتاسعہ سنہ انی سو چھانوے میں چپی ہے یہ غندر آئینن صفحہ نمبر اٹھانوے میں غندر ہے نا اچھا اس کے ترجمے میں تو بہت سے اس کی تعریف بہت ہے جناب فرماتے ہیں زہبی صاحب فرماتے ہیں اتفق ارباب السحاہ علی الاحتجاج بغندر سب اصحاب السحاہ کا محدثین کا اجمعہ ہے کہ اس کی حدیث ہو جاتا ہے کس کی حدیث ہو جاتا ہے غندر کی حدیث بالخصوص وہ شعبہ جب شعبہ سے روایت کرتا ہے کیونکہ وہ شعبہ کا خاص شاکر تھا اچھا شعبہ کون ہے شعبہ یہ سیر اعلیٰ من نبلہ جز نمبر سات چاب مؤسسات الرسالہ سر انیس سو چانمے میں چپیا شعبہ عینن شعبہ کیا ہے بخاری مسلم یا سب شعبہ کے ان لوگوں نے حدیث نقل کیا ترمزین عیسائی ابن ماجہ احمد ابن حنبل سب ابن الحجاج ابن الورد الامام الحافظ امیر الفاسقین فی الحدیث اس کا لقب ان لوگوں نے کیا لکا دیکھو امیر الممن فی الحدیث اتنا برعالمہ یہ اس کی ولادت سنہ اسی کو ولادت سنہ اسی کو یعنی بہت ہی پرانا ہے یہاں پہ وہ نقل کرتے ہیں کہ وَكَانَ سُفِيَانَ الثَّوْرِي يَخْضَعُ لَهُ وَيُجِلُّهُ وَيَقُولُ شُعْبَتُ اَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ فِي الحدیث وَقَالَ الشَّافِعِي لَوْ لَا شُعْبَتُ لَمَا عُرِفَ الْحَدِيثُ بِالْعَرَاقِ لَمَا عُلِفَ الْحَدِيثُ بِالْعَرَاقِ سُفِيَانَ الثَّوْرِي بہت اس کے عزت کرتے تھے اور اس کے سامنے بڑے اپنے آپ کو چوٹا کرتے تھے خضو کرتے تھے اور کہتے تھے یہ امیر المؤمنین فی الحدیث ہے اور شافی کہتے تھے اگر شعبہ نہ ہوتے تو عراق میں جو حصل حدیث کا سنٹر ہے لوگوں نے کہاں عراق ہے نا مدینہ تو نہیں ہے شام بھی نہیں ہے اصل حدیث کا سنٹر جماعت مریہ کا کہاں کوفہ بغداد اگر شعبہ نہ ہوتے تو عراق میں حدیث ہی نہ ہوتی جب یہ سمجھ گئے نا اب آتے ہیں دوبارہ کتاب سننا کی طرح تو اب یاد رکھو میرے بھائیو غندر کیا ہے غندر سقہ ہے اس پہ اجماع ہے اور وہ اسح الناس کتابن ہے اس کے کتاب سب سے صحیح ہے اور بالخصوص جب وہ شعبہ سے نقل کر رہے اور شعبہ کون ہے شعبہ تو های بہین کب امیر الفاسقین فی الحدیث یہ کتاب ہے کتاب السنہ لیابی بکر المروضی صفحہ کونسا ہے بھائی صفحہ نمبر پانچ سو چھے حدیث نمبر آر سو گیارہ محمد بن حنبل کہتے اخرج ایلینا غندر غندر بن محمد بن جعفر کتوبہ عن شعبہ فکتابنا منہا غندر نے وہ احادیث جو اسح الناس کتابہ نے اور شعبہ سے اس نے احادیث نقل کیا وہ کتابیں ہمیں نکال دیا نکال کے دکھایا ہم اسے لکھنے لگے کپی کرنے لگے یہ کتابیں اچھا میتا اور خلف ابن سالم تھا ہم دونوں تھے وَكَانَ فِيهَا تِلْكَ الْأَحَادِیث اور اس میں اور اس میں وہ احادیث بیٹھیں کونسے احادیث جس میں صحابہ کی بری باتیں اور احل بیت علیہ السلام کے امامت کے دلائل فَأَمَّا أَنَا فَلَمْ أَكْتُبْهَا میں نے وہ احادیث لکھنے سے اعراض کیا میں نے وہ احادیث نہیں لکھی جس میں جو احادیث آتا تھا پیغمبر کیے تو کوئی بات نہیں اگر حدیث میں صحابہ کی برائی ہے تو میں نے پیغمبر کی صحیح حدیث کو بھی چھوڑ دیا میں نے نہیں لکھا وَأَمَّا خَلَفْ فَكْتَبَحَ عَلَى الْوَجِكُلَّ اَمَّا خَلَفْ وہ سب لکھتا جا رہا تھا سب لکھتا جا رہا تھا اورسی خلف کو ان لوگوں نے میں نے دکھا تھا نا کہ کتنے ان لوگوں نے اس کی تفسیق کیا اعلان کہ وہ سچا عدمی تھا اسی لیے کہ اس نے احادیث لکھی ہیں نقل بھی نہیں کی ہیں اسی جرم ہے اس کا ان لوگوں نے کیا کیا ہے احراز کیا اس سے پھر وہ کہتا ہے احمد نے کہا کہ یہ حرام ہے کہ انسان احوا حدیث تر لکھیں جس میں صحابہ کا ذکر ہے حلال و حرام اس میں نہیں ہے سنت اس میں نہیں صرف صحابہ کا ذکر ہے وہ حدیث لکھنا جائز نہیں ہے قلتو اکتب ہا میں نے کہا میں وہ حدیث لکھ دوں قَالَ لَا تَنظُرْ فِيَا احمد نے کہا اس کے طرف دیکھو بھی نہیں انہا حدیث کو پڑھو پڑھو بھی نہیں لکھنا تو دور کی بات ہے وَأَيُّ شَيْن فِي تِلْكَ مِنَ الْعِلْمِ اور اس میں کوئی علم بھی نہیں ہے صرف سنت کی باتیں اور فقہ کی باتیں اور جس میں نفع ہو اس وہ باتیں لکھا کرو نقل کیا کرو باقی کچھ اور دو اچھے اس میں حدیث بہت زیادہ میں ایک دو حدیث و مزید آپ کو نکال دوں نقل کر دوں پھر آپ کے کال لیں گے میں خود بھی تک گیا وی اچھا ایک راوی ہے اس کا نام سلام ابن ابی متیعہ اور وہ بخاری اور مسلم کے رواعت میں سے ہے وہ نہائیت ہی سقا ہے اور ایک راوی ہے ان کا ابو عوانہ الوظہ ابن عبداللہ یشکری الازدی العتقی وہ بھی بہت بہت ہی بلند مرتبے کا محدث ہے ان دونوں کا ذکر آئے گا جو حدیث میں پڑھنے لگا ہوں وہ آپ جو ہیں نا اس سے پہلے اس کے تراجم آپ کو دکھا دیتے ہیں یہ کتاب سیر اعلا من نبلہ جز نمبر سات چھاپ مؤسس الرسالہ کتاب چپیئے سن 1993 میں ملعظہ فرمائے سلام ابن ابی مطیع بخاری مسلم ترمیزی نسائی نے اس کی حدیث نقل کیا اچھا امام سقا ہے قدوہ ہے نہ صرف سقا ہے قدوہ بھی ہے ہمارا قائد بھی ہے محدثین کا احمد ابن حنبل نے خود کہا کہ یہ سقا ہے صاحب سنت ہے ابو حاتم الرازی نے کہا صالح الحدیث ہے بلے پھر نسائی نے کہا کہ یہ سقا ہے اسائی نے کہا سقا ہے ٹھیک ہے قلت قد احتج بھی الشیخ خان کہنت نے اس کے حدیث کو شیخ خان بخاری مسلم نے حجت بانا ہے اس نے کہا یہ زہبی نے کہا یہ کتاب سیارہ علام النبلہ جلد نمبر آٹھ چاب مؤسس الرسالہ سن 1994 میں چپیئے ملعظہ فرمائے یہاں پر ابو عوانہ سفر نمبر 270 میں اس کی ولادت ہے سنہ نووے کے بعد سنہ نووے یعنی پچانوے چانوے من چپی ولادت ہے اس کی یہاں پر فرمایا ابو عوانہ اصحو عدیثاً اندنا من شعبہ ابو عوانہ جو ہے شعبہ سے بھی زیادہ شعبہ وہی جو امیر المؤمنین فی الحدیث تھا نے ان کا اس سے بھی زیادہ اس کی حدیث سیئے احمد بن حنبل نے کہا کہ یہ سیئے کتاب ہے اس کی کتاب سیئے بھلے افوانہ بن مسلم نے کہا ابو عوانہ سیئے کتاب ثبتاً کثیر العجو والنقط کتاب اس کی بری زبردست ہے اس میں بہت نقطیں لگاتا تھا اور بتا چلتا تھا کہ اس نے کتاب میں کیا لکھا ہے بہرحال یہ کتاب تحذیب التحذیب الجزء الحادی عشر یہاں پر صفحہ نمبر ایک سوال سولہ میں وزاح ابن عبداللہ علیہ شکری ابو عوانہ صاحب ابو عوانہ کا اسم ہے وزاح ہے ابو عوانہ اس میں اس کے مطالق وہ نقل کرتے ہیں لقد عج قال ابن عبدالبرد لقد عجمع وعلی انہو ثقت ثبت حجت فیما حدث عن کتاب سب محادثین کا اجمعہ کیا ثقہ ہے ثبت ہے اور حجت ہے اگر اپنی کتاب سے نقل کریں اگر اپنی کتاب سے نقل کریں یہ سب آپ نے سن لیا سن لیا نا اب آتے ہیں کتاب ابو بکر مروزی کی طرف کتاب سننہ لے ابو بکر مروزی یہ کونسے صفحہ ہے بھائی صفحہ نمبر پانچ سوالوں احمد بن حنبل کہتے تھے کان سلام ابن ابی مطیع اخذ کتاب ابی عوانہ سلام ابن ابی مطیع وہ جو بخاری مسلم کا رابی ہے نا ان کا برادمی ہے اس نے ابو عوانہ ابو عوانہ وہ جس کی حدیث شعبہ جو امیر المؤمنین فی الحدیث ہے اس سے بھی اس کی حدیث سیئے جس کا اجماع ہے کہ اگر وہ کتاب سے نقل کریں تو بالخصوص وہ شعبہ سے نقل کریں تو اس کے حدیث میں شکی نہیں وہ بالکل حجت ہے اس نے اس کا کتاب لے لیا اس کتاب میں ذکر اصحاب النبی فَأَحْرَقَ أَحَادِيثَ الْأَعْمَشِ تلك ذلك ان احادیث کو اس نے جلا دی اعمش سے احادیث سلیمان ابن مہران اعمش سے اس نے احادیث نقل کی تھی ان احادیث کو اس نے جلا دیا سلیمان ابن مہران اعمش کونے بھئی وہ بھی آپ کو دیکھائیں سلیمان یہ سیرہ علا من نبلات جل نبر چے شعب مؤسسة الرسالة الْأَعْمَشِ صفحہ نمر دوسر و چبیس سلیمان ابن مہران الامام شیخ الاسلام شیخ المقرئین والمحدثین فضراء آنس ابن مالک اتنا پرانا ہے اس نے صحابہ سے بھی نقل کیا ٹھیک ہے نا اچھا یہ تناب جلیل قدر ہے تو اس کے اس جو شخص جو صحیح الكتاب تھا اس کے کتاب میں صحابہ کے متعلق وہ احادیث تھی وہ احادیث اس نے پکڑے نکال کے جلا دی ہیں اور دوسری روایت میں ہے کہ اس نے پورا کتاب ہی جلا دی ملاعظہ فرمائیے یہاں پہ خالد ابن خداش روایت کرتا ہے کہ سالم ابن ابی مطیح چلا گیا ابو عوانہ کے پاس ان بدعتوں کو لے کے آؤ جو تو کوفہ سے لے کیا ہے یہ وہ بدع کیا ہے وہ احادیث ہے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے احادیث ہیں جس میں صحابہ کے کرتوت ہیں وہ لے کیا ادھر فَأَخْرَجَ إِلَيْهَا إِلَيْهِ أَبُوْ عَوَانَةَ كُتُبَهَ فَأَلْقَاهَا فِي التَّنُورِ ابو عوانہ نے اپنے کتاب اس کو دے دی اس نے تندور میں ڈال دی لئی فَأَلْتُو خَالِدًا مَا كَانَ فِيَا مَنِ خَالِد سے پوچھا کہ اس میں کیا تا قال حدیث العمش عن سالم ابن ابی الجعن عن ثوبان یہ حدیث تے قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ استقیموا لے قریش و اشباہو اس میں اس طرح کی حدیث تے استقیموا لے قریش قریش کے لئے سیدھا بن جاؤ یہ مجھے نہیں لگتا کہ استقیموا لے قریش کے لئے اس حدیث کو جلایا گیا ہو وہ جو اصلی حدیث جس کی وجہ سے ان لوگوں نے جلایا ہے وہ اس حدیث کو یہ نقل نہیں کر رہا وہ بھی یہ چھپا رہے ہیں کہ وہ اصل حدیث کیا تھا جس کی وجہ سے اتنے بڑے محدث کا جس کی کتاب سب کتابوں سے بہتر ہے اس کے کتاب کو ان لوگوں نے جلا دیا کہتا ہے اس میں کیا حدیث تھا کہ حدیث یہ تھی کہ قریش کے لئے تم سیدھے ہو جاؤ نہیں وہ کوئی اور حدیث ہوا ہوگا جس کے لئے ان لوگوں نے جلا دیا میں نے پوچھا خالد سے پھر وہ کہ اس میں کیا تھا ہاں اس میں مزید کیا تھا کہا اس میں حدیث علی تعانی قسیم النار اس میں علی علیہ السلام کی حدیث تھی کہ میں قسیم النار والجنہ ہوں اسی لئے اس کو جلایا گیا قلتو لے خالد حدثکم بھی ابو عوان عن العمش میں نے پوچھا کہ واقعین حدیث کو ابو عوان نے عمش سے نقل کیا اس نے کہا جی ہاں نعم اس نے نقل کیا تھا اس نے نقل کیا تھا واقعین یہ جوٹکی حدیث صحیح حدیث تھی اس کو جلا دیا سب کو پورا کتاب ہی جلا دیا بچھا رہے گا اچھا عبداللہ ابن احمد کہتے ہیں کہ میرے والد احمد ابن حمل کہتے تھے کہ سلام ابن ابی مطی من الثقات من اصحاب ایوب سلام ابن ابی مطی جو تھا ثقات بخاری مسلم کے رواد میں سے اور ایوب کی شاگردوں میں سے ہے وَكَانَ رَجُلًا صَالِحًا حدثنا عنہ عبدالرحمن ابن مہدی عبدالرحمن ابن مہدی انہیں اس سے ہمارے لئے حدیث نقل کیا ثم قال ابی پھر میرے والد احمد کہتے تھے اَبُو عَوَانَ وَضْعَ کِتَابًا فِيهِ مَعَائِبُ اَصْحَابِ النَّبِي صلی اللہ علیہ وآلہ ابو عوانَ نے ایک کتاب لکی تھی کہ اس میں اصحاب کے اعیوب تھے اصحاب کے معائب تھے وَفِيهِ بَلَایا اور اس میں بہت سارے بلاتیں اس کتاب میں بلائیاتیں بلاتیں انہیں بری باتیں ان کے مذہب میں ان کے مذہب سے وہ نہیں بنتی ہوں وہ باتیں تھی فَجَا عَلَيْهِ سَلَامِ ابْنِ عَبِي مُطِعَ اس کے پاس سلام ابن عبی مُطِعَ آیا فَقَالَ يَا بَعَوَانَ عَعْتِنِي ذَلِكَ الْكِتَابِ مجھے وہ کتاب دے دو اس سے کتاب امانت میں لی ہے نا امانت میں پھر جا کے خیانت کی اس کو جلا دیا فَأَخَذَهُ فَأَعْتَهُ فَأَخَذَهُ سَلَامٌ فَأَحْرَقَ سلام ابن عبی مُطِعَ نے وہ کتاب لے کے بعد میں جلا دیا بھئی کتاب ہی ختم کرتے ان کا کام کیا ہے ان کے بڑے بڑے محدثین حدیث حفظ کرنا ہے حدیث جلانا ان کا کام ہے حدیث جلانا ابو بکر مروزی کہتے ہیں خود ہی ایک کتاب کے مصنف میں نے احمد ابن حنبل سے کہا ہے افتارتو من صاحب حدیث کتابا کہتے ہیں میں نے ایک آدمی ایک محدث سے میں نے کتاب آریتا لی امانت کے طور پر لی ہے دیکھو دیکھو فراد لنگوں کا دیکھو یہ ان کے بڑے بڑے محدثین ہیں یہ احمد ابن حنبل فلان فلان کہتے ہیں کہ میں نے احمد سے کہا کہ میں نے کتاب امانت میں لی ہے ایک مشیخ حدیث سے میں نے اس کی کتاب اس زمانے میں کتاب تو زیادہ نہیں تھا کتاب تو ہاتھ سے لکے جاتے تھے کتاب تو بہت کم تھے اور بعض کتابیں ایسی تھے کہ وہ حدیث صرف اسی کتاب میں دوسرے میں نہیں ہیں اچھا میں نے ایک حدیث کتاب میں لی ہے یعنی فی الاحادیث الردیہ اس میں وہ حدیث گٹیا حدیث ہے اس میں گٹیا حدیث ہے کیا مراد یعنی ابو بکر عمر کے کرتود ہیں اس میں ترا ان احرقہو او اخرقہو کیا جائز ہے میں اس کو جلا دوں یا اس کو پھار دوں اس کتاب کو اچھا اس نے کہا جی ہاں نعم جی ہاں جائز ہے جائز ہے جلا دوں احمد نے فور فتفہ دے دی لقد استعار سلام ابن ابی مطیع من ابی عوانہ کتابا فی ہی هذه الاحادیث فاہرق سلامن الكتاب تو آپ سے پہلے ہمارے جو استاد کے استاد سلام ابن ابی مطیع نے ابو عوانہ سے کتاب عاریتاً امانتاً یہ دیکھو بالکل عارہ کا لفظ ہے نا امانت قرآن کیا فرماتا ہے قرآن فرماتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ تعالیٰ آپ کو حکم دیتا ہے کہ امانت کو صاحب ہے اس کے صاحب کی طرف پلٹا دو ان کے شیخ سلام ابن ابی مطیع نے کتاب لے لی کس سے ابو عوانہ سے وہ جلا دیا اچھا تم بھی یہی کرو میں نے پوچھا قلتو فا احرقوو فال نعم میں نے پوچھا جلا دوں اس نے کہا جی جلا دو احمد ابن حنبل جو ہے نا دیکھو اس کا فسق دیکھو یہ فسق ہے کہ نہیں ہے کہ امانت میں خیانت کا فتوہ دے رہا ہے قرآن کیا فرما رہا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ آپ کو حکم دیتا ہے کہ امانت کو اس کے صاحب کی طرف پلٹا دو بخاری میں مسلم میں وغیرہ میں روایت ہے کہ منافق کی تین خسال ہے خسلت یہی منافق کی اذا تو منا خانا ملعظہ فرمایے کتاب بخاری شاب دار احیات طراث العربی اس میں ملعظہ فرمایے صفحہ نمبر اکتیس میں باب و علامت المنافق منافق کی علامت ہے منافق کی علامت ہے آیت المنافق منافق کی تین نشانی ہے اذا حدث کذب جب بات کرتا ہے جور بولتا ہے و اذا وعد اخلاف وعدہ دیتا ہے خلاف کرتا ہے و اذا اتو من خان اور جب اس کو امانت دی جاتے اس پر خیانت کرتا ہے اگر ہم اس بات میں مزید گفتگو کریں تو یہ بہت دو تین ہفتے بھی بات کریں نہ ختم نہیں ہوگا کہ کس طرح ان کے بڑے بڑے محدثین اس طرح احادیث میں خیانت کرتے تھے تو کہنے کا مقصد یہ ہے میرے محترم ناظرین کہ ان کے احادیث پر کوئی اعتبار نہیں ہے ان کی جرح تعدیل بھی کوئی اعتبار نہیں ہے جماعت و مریع کی ان کا جرح تعدیل کس پر مبتنی ہے مذہبی تعصب پر اور ان کا کام یہ ہے کہ مذہبی تعصب کی وجہ سے تم احادیث پیغمبر کو بھی جلا دو کوئی بات نہیں احادیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جلا دو اور اس کے کام نہیں کہ وہ جس نے نقل کیا وہ کتنا سقا ہے کتنا بڑا آدمی اس سے فرق نہیں پڑتا جلا دو چپا دو